مہینے کے دوسرے رویوار کو یہ ستسنگ کا ایوجن ہوتا ہے اور یہاں پر بہت ہی اچھے پروچن اور گیت ہم سبھی لوگوں کو سننے کو ملتے ہیں اور ستسنگ ایک ایسی ویدھا ہوتی ہے کہ وہ منوشی کے جیون میں بہت بڑا پریورتن کر دیا کرتا ہے جن لوگوں نے ستسنگ میں نیمت بھاگ لیا پرارمب میں بھلے ہی ان کے سنسکار اچھے نہیں تھے کہیں وہ کسنگ میں پڑے ہوئے تھے کنتو ستسنگ سنتے سنتے ایسے بہت ادھارن ملتے ہیں جن کے جیون بدلے اور انہوں نے سماج میں بہت اچھستان پرابت کیا پرتشتہ یشکیرتی ان کو پرابت ہوئی بہت سارے نام ایسے بھی ملتے ہیں جو پہلے ایک دم جس کو کہتے ہیں دیتیورتی راکسشورتی میں ویدیمان رہتے تھے کنتو ستسنگ سننے کے بعد ان کا جیون ایسے بدلہ کہ وہ اتیاس پروش کہلائے اس طرح سے یہ ستسنگ بڑا مہتپورن ہے ہم سبھی لوگ اپنے دینندن کاریوں میں بیست رہتے ہیں گھر گریستی کی جمعہ داریاں ہیں اپنے کاریے کی جمعہ داریاں ہیں اور بہت سارے کام ہم لوگوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں ان میں ویستتہ کے کارن ہمیں سواجہ کرنے کا یہ اچھے بیچار سننے کا اوسر بہت کم ملتا ہے پراشین کال میں یہ ویوستہ تھی کہ ہمارے ریشی منیوں کے جو آشرم ہوتے تھے وہاں پر گریستی لوگ برسات کے دنوں میں چترماس کرنے کے لئے چلے جاتے تھے اسے پریوار اور وہاں رہ کر کے وہ سواجہ بھی کرتے تھے ستسنگ بھی سنتے تھے یج بھی کرتے تھے اور ورش بھر کی پوری اورجہ اور خوراک لے کر کے آتے اور پھر اپنے جو ان کے نشتکاری ہیں ان میں وہ لگے رہتے تو کبھی بھی ان کے جی ان میں بھٹکاؤ نہیں آتا تھا آلش نہیں آتا تھا کینٹو وہ پرمپرائیں سب دھیرے دھیرے لوپ تو ہوتی چلے گئی اب جیسے تیسے کر کے ہم لوگ اس ستسنگ کے مادیم سے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو میں چت روپ سے یہ سمجھتا ہوں جو لوگ بھی نیمت ستسنگ میں آ رہے ہیں ان کو بہت ادھیک اس کا بیشیش لاب ہوگا ان کے بھی تر پڑے ہوئے سبت سنسکار ہیں جو اچھے سنسکار وہ اوپر جاگریت ہوں گے انکریت ہوں گے اور جو کئی کمجوری کے سنسکار ہیں کوئی من میں وکار ہیں وہ نیچے چلے جائیں گے اور اچھے سنسکار اوپر آ جائیں گے کیونکہ جب وچاروں کے خوراک ملتی ہے تو جیسے جمین میں پڑے ہوئے بیج برسات کے دنوں میں اگ جاتے ہیں اور ہرہ بھرہ ہو جاتا ہے پورا کشیتر پیڑ پودے بن جاتے ہیں نئے نئے کیونکہ وہ پڑے ہوئے جو بیج تھے ان کو خوراک نہیں ملی تھی تو وہ پڑے رہے اور جب خوراک ملی تو وہ اگ گئے اور اگنے سے ایک دم ہریالی چھا گئی اسی پرکار سے ہمارے چت کے اندر بھی سنسکار پڑے رہتے ہیں وہ اس جنم کے بھی ہیں پورو جنم کے بھی ہیں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں یدی ہم برے لوگوں میں بیٹھنے لگ جائیں گے تو برے سنسکار اوپر ہوں گے اور اچھے سنسکار دب جائیں گے اور ہم برائی میں چلے جائیں گے اور یدی ہم اچھے لوگوں میں بیٹھنے لگیں گے ستسنگ سننے لگیں گے اچھی پستکوں کا اجھن کرنے لگیں گے اچھی باتیں ہی کریں گے اچھی باتیں سوچیں گے اور اپنے کاریوں میں بھی ہمیشہ ساودھانی سے اچھائی کا ہی دھیان رکھیں گے تو پھر ہمارے سنسکار جو بھیتر اچھی پڑے ہیں وہ اوپر آئیں گے اور ہمارا ویکتی تو نکھرتا چلا جائے گا سماج میں ہمارا سممان بڑھتا چلا جائے گا لوگ بھی یہ چرچہ کریں گے کہ یہ ویکتی پہلے تو بڑا نیچے سترکہ آدمی دیکھا کرتا تھا جب سے یہ ستسنگ میں جانے لگا ہے آری سماج کے پروگراموں میں جانے لگا ہے تو اس کے جیون میں پریورتن آ گیا سوامی شردانن جی مہاراج مہرشی دیانند کے بعد آری سماج کے سب سے بڑے سنیاسی ہوئے جنہوں نے آری سماج کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں تھاما اور جو اگنی مہرشی دیانند نے پرجولیت کی تھی اس اگنی کو پوری طرح سے اپنے جیون سے پرجولیت رکھا اور انت میں اپنا بلیدان دے کر کہ اس دیش کے اندر اتیاس کے اندر آری سماج کا بھی نام اور اپنا نام بھی سورنی مکسروں میں لکھوایا سوامی شردانند کے جیون جب پڑھتے ہیں تو انہوں نے اپنی آتم کتھا لکھی جس کا نام ہے کلیان مارک کا پتھک اور کلیان مارک کا پتھک میں سوامی شردانند جی لکھتے ہیں کہ پرارمب میں میرے اندر وہ کوئی بھی ایسی برائی نہیں تھی جو جیون میں نہ ہو مانش بھی کھاتے تھے شراب بھی پیتے تھے بیڑی سگریٹ بھی پیتے تھے اور اور بھی انیک پرکار کی کمیاں جیون میں ان کے تھی کنتو جب مہرشی دیانند کا ایک ستسنگ میں ان کو پروچن سننے کا اثر ملا بھریلی میں اور وہاں پر بڑی دھکے سے ان کے پتا جی نے دباؤ ڈال کر کے کہا کہ تم اس مہاتمہ کا بھاشن سنو ان کی پتا جی پولیس کے افسر تھے اور وہ مہرشی دیانند کی سرکشا میں وہاں پر سرکار کی طرف سے لگائے گئے تھے پولیس کی ٹکڑی کے ساتھ کہ سوامی جی کا ویاکھیان ہوتا ہے تو کوئی اپدرہ دنگا نہ ہو جائے کیونکہ سوامی جی خندن منڈن کرتے تھے تو بھن متاؤ لمبیوں میں اڑکمپ مچتا تھا پرشاسن اس بات کی سعودھانی رکھتا تھا کہ سوامی جی کے ویاکھیانوں میں کہیں کوئی آپس میں ٹکراؤ نہ ہو جائے تو پولیس کی ویوستہ کی جاتی تھی تو سوامی شردانن جی کی جو پتا جی تھے نانکچند کوتوال وہ وہاں پر ایک طرح سے پولیس ادھکاری تھے انہی کو وہاں پر سوامی جی کے پروچن کے سمیں لگایا گیا تھا انہوں نے جب سنا تو وہ کوتوال یڈپی آرے سماجی نہیں تھے کنٹو انہوں نے مہرشید ایانند کے پروچن کو سن کر کے بہت ادھک وہ پرباویت ہوئے اور ان کو لگا کہ یہ جو مہاپروس ہیں یہ کوئی سامانے سنیا سی نہیں لگتے ہیں ان کی تو وانی سی جو بات نکلتی ہے وہ اتنی مجبوط اور اتنی ترک یکت نکلتی ہے کہ اس کا کوئی اکاٹ ترک دوسرا ہوئی نہیں سکتا اس لیے ان کے سامنے اگر میرا بیٹا سن لے تو وہ آستک ہو جائے گا شردانن جن کا اس سمیں نام منشی رام تھا وہ ناستک تھا بھگوان کو نہیں مانتا تھا وہ کہتا تھا بھگوان وغیرہ کچھ نہیں ہوا کرتی یہ سب بہکاتے ہیں لوگ کس نے دیکھا ہے اس بھگوان کو یہ تو پرکرتی اپنا کام کرتی ہے نیچر ہے اور اسی سے سب پریورتن ہوتے رہتے ہیں اسور وغیرہ کا نام لے کر لوگ بھیکاتے ہیں میں اس اسور کو نہیں مانتا پڑھا لکھا ویکتی تھا بیریسٹر تھا تو اسور کو نکار رہا تھا کن تو پتا جی دھارمک تھے تھے پورانک تو اپنے بیٹے سے انہوں نے آگرہ کیا کہ ایک ایسے سنیاسی آئے ہیں بھریلی میں جن کے ویاکھیان ہو رہے ہیں اور وہ بھگوان کے بارے میں ہی بول رہے ہیں سنیوگ سے بھریلی میں سوامی جی کا ویاکھیان اوم شبد کے اوپر چل رہا تھا نیرنتر کئی دن تک وہ اوم شبد کے اوپر ہی بول رہے تھے ڈیڑ ڈیڑ دو دو گھنٹہ بولتے تھے بہت سارے ترک دیتے تھے کہ اے اوم اسور کا نجھ نام کیوں ہے اس کا ارث کیا ہے کیوں اس کو ہم اوم کے نام سے پکاریں اس کے اور جتنے گونک نام ہیں وہ کم ہیں مکھ نام اس کا اوم ہے جیسے کسی ویکتی کا مکھ نام تو ہوتا ہے ڈاکٹر راجپال کین تو ان کی پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر راجپال بڑے سماج سے بھی ہیں بڑے آرے سماجی ہیں وہ لوگوں سے بڑے ملنسار ہیں وہ اور بھی کئی اس طرح کے کاریہ ڈاکٹری کا بھی کام کرتے ہیں تو گاؤں میں جاؤ گے نام بھول جاؤ تو یہ پوچھ لو ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں جو آرے سماجی بڑے اچھے ہیں جن کی یہ پہچان ہے تو وہ اس نام سے بھی پہچان لے جاتے ہیں جیسے ایک ویکتی کا نام کچھ بھی ہو کنتو وہ ماسٹر ہو وہ ڈاکٹر ہو وہ وکیل ہو اس کے ویوہسائے سے بھی لوگ اس کو پہچان لیتے ہیں تو اس پرکار سے اوم شبد پرماتما کا مکھ نام ہے کنتو اس کے ہزاروں نام اور بھی ہیں جن کی وجہ سے اس کو ہم پہچان سکتے کہ ہاں یہ بھی اسور کا نام ہے جیسے اسور کا ایک نام ورون ہے اور ورون اس کو کہتے ہیں جو گوپنی چیزوں کو بھی ڈھونڈ لیتا ہے سی آئی ڈی کا جو انسپیکٹر ہوتا ہے وہ ورون ہوتا ہے بیوہار کے اندر گریہ منترالے کے جتنے ادھیکاری ہیں سی بی آئی کے وہ ورون کا کام کرتے ہیں وہ گوپنی چیزوں کو بھی ڈھونڈ کے لے آتے چھپنے نہیں دیتے سارے دستاویج بھی لے لیتے ہیں اور لوگوں کو ادھر سے ادھر سے سی آئی ڈی کی ریپورٹ اکٹھی کر کے راجہ کو بتا دیتے ہیں ٹھیک اسی پرکار سے وہ اسور ورون کے روپ میں ہمارے ساتھ ہر اس سمیں بھی رہتا ہے جب ہم سوتے رہتے ہیں تو بھی وہ ہمارے بھی تر ودیمان رہتا وہ سوتا بھی نہیں ہے اور وہ کبھی کھاتا بھی نہیں ہے اس کی اور کوئی کریائیں نہیں جو ہم جیواتما کے روپ میں شریر میں کرتے ہیں تو پرماتما کے جتنے نام ہیں وہ وشنوں بھی ہے کیونکہ پورے اس کے اندر ویابت ہے سنسار کے اندر اس لئے وہ وشنوں ہے تو جتنے نام آپ سنتے رہتے ہیں وہ برما بھی ہے کیونکہ وہ رچنا کرتا ہے تو جتنے نام سنوگے وہ ان کے گھنوں کے نام ہیں کینٹو مکھ نام ان کا اوم ہے تو رشید ایانند کا یہ پروچن وہاں پر چل رہا تھا سوامی شردانن جی کو پتا جی کا جب دباؤ پڑا تو من بن گیا کہ چلو چل پڑتے ہیں انہوں نے کہا پتا جی آپ کہہ رہے ہو میں سن لوں گا کینٹو یہ بھگوان کپڑے والے جو لوگ ماتما ہوتے ہیں یہ تو سنسکرٹ کے شلوک جانتے ہیں اس سے پھالتو ان کو کچھ نہیں آتا کہ کیا مجھے سمجھائیں کہ میں اتنا پڑھا لکھا آدمی ہوں پھر بھی آپ دباؤ ڈال رہے تو سن لیتا ہوں اور وہ سننے کے لیے چلے گئے پیچھے بیٹھ گئے رشید ایانن جی دھارا واہک بولتے تھے ان کے آواز بھی بہت سنگھ گرجنا کی طرح سے بھاری تھی اس سمیں کے لوگ جو ان کو سنتے تھے انہوں نے اپنے سنسمن لکھے ہیں کہ رشید ایانن کی آواز بڑی دبنگ تھی اور بولتے چلے جاتے تھے بولتے چلے جاتے تھے ڈیڑھ گھنٹا دو گھنٹے تک بولتے تھے اور لوگوں کے منوں میں جو سوال اٹھتے تھے ان کا سمادان ان کے ویاکیان سے ہوتا جاتا تھا تو تب جب وہ بول رہے تھے تو سردانن جی کا دماغ ہل گیا پہلے دن وہ سوچنے لگے کہ ان کی وقت رتکلا اور بولنے کی شہلی کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کمال ہے کہ اتنے مجبوطی سے یہ اپنی بات کہہ رہے ہیں اور میرے من میں جو بھگوان کے بارے میں جو سوال تھے ان کے اوپر چوٹ ہو رہی ہے اور میرے پاس دوسرا سوال اٹھانے کے لیے کوئی دوسرا سوال نہیں پیدا ہو رہا ہے واسطوں میں ان کے پاس تو کوئی بہت بڑی ودیہ ہے اور وہ بڑے پربابت ہو گئے اگلے دن بینا پتا کے کہے پھر چلے گئے اور پھر بھی انہوں نے اسی پرکار سے دوسرا ویاکیان سنا کنتو تیسرے دن سردانت بدل گئے اور وہ اتنے بدلے کہ جس سمیں باشن ختم ہوا اور سوامی جی ویاکیان دے کر کے بگیچی کے باہر گئے ایک بڑے رئیس تھے ان کے حویلی میں ان کے ٹھہرنے کی ویوستہ تھی تو وہاں پر ان کی بگی آئی اور بگی کے پاس سردانت کھڑے ہوئے تھے انہوں نے آگے بڑھ کر کے رشید ایانند کا ویوادن کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے پتا کوتوال ہیں یہاں پر آپ کی سرکشہ میں میں ان کا پتر ہوں میں جلندر سے آیا ہوں اور انہوں نے مجھے آدیش دیا کہ تم ناستک ہو اور رشید ایانند ایک مہان سنیاسی یہاں پر ویاخیان دے رہے ہیں ایشور کو بتاتے ہیں اس کو صد کرتے ہیں اپنے واقعوں سے تم ان کا ویاخیان ایک بار سن لو میرے کہنے سے تو میری اچھا نہیں تھی سننے کی کنتو پھر بھی میں آیا اور تین دن سے سنتے سنتے آج میرے من کی سب شنکائیں سماپت ہو گئی کنتو یہ ایک بات ابھی بھی میرے من میں پڑی ہوئی ہے اس کا میں سمادھان آپ سے چاہتا ہوں میں آپ کی ساری باتوں سے سہمت ہو گیا کہ ایشور ہے بھی سب کچھ ہے کنتو اب بھی پکا وشواس نہیں ہوا ہے کہ ایشور کو مانو تو کیسے مانو رشی دیانند مسکرائے انہوں نے سمجھ لیا کہ اس نوجوان کے اندر جو بات پہلے دن تھی وہ بات بدل کر یہاں تک آگئی کہ یہ لگ بگ 99% ندانوے پرتیشت سہمت ہو گئے ہیں اس ایشور پر ایک پرتیشت اس کا ابھی بھی وشواس نہیں جم رہا ہے تو یہ سفلتا تو ہو چکی ہے کنتو انہوں نے اپنے یوگ بل سے اپنے ایک پرکار سے مسکان سے اس کو اتنا پربھاوت کیا کہ کوئی ترک نہیں دیا کہ ایشور کو ماننے کے لئے تم اور ایسے ترک لے لو بلکہ یہ کہا کہ کوئی بات نہیں نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایشور کی جس دن تمہارے اوپر کرپا ہو جائے گی اس دن تمہارا اس کے اوپر پورا وشواس ہو جائے گا ارثات ایشور کے کرپا ابھی باقی ہے تو اس کے بعد سردانند کو اور آشری ہوا کہ یہ ابھی بھی اسی ایشور کو بھاری بتا رہے ہیں کہ اس کی کرپا کے بنا یہ وشواس نہیں ہوگا تو کمال ہے ان کی آستہ اور ان کا وشواس جو ایشور کے اوپر اتنا گہرا وشواس لے کر کے کہہ رہے ہیں تو سوامی شردانند جی آستک بنے بدل گئے اور انہیں شردانند نے بعد میں کتنے بڑے بڑے کاریے کرے آپ سبھی جانتے ہیں گرکل کانگڑی جیسا ایک انتر آشری اشتر کا شکشن سنستان جو پانچ ازار سال کے بعد ماں بھارت میں جو لوپ ہوئی تھی گرکل شکشہ پرنالی اس کو پنے ستھاپیت سوامی شردانند نے انیس سو دو میں کانگڑی گاؤں میں ہریدوار سے دس کلومیٹر باہر جنگل میں کی اور اس کے مادیم سے اس دیش کو بہت بڑے بڑے ودوان بہت بڑے بڑے سناتک بہت بڑے بڑے دیش وقت نکال کر کے دیے تو شردانند ایک بلکل بپریت دشا میں جانے والا ویکتی اور ایک ستھنگ میں آنے کے بعد رشی دیانند کے وچار سننے کے بعد جس پرکار سے اس کا روپانترن ہوا اس کا پریورتن ہوا یہ ایک ادھارن ہے جس سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ستھنگ کا کتنا مہان مہت تو ہے آج یہاں پر ہم اپستی تھے ہیں میں آپ کے سامنے کسی ایک وشہ پر بولنے کے بدلے میں نے یہ اپیوکت سمجھا آپ میں سے ادھیک تر ہوئے سجن ہیں جو آرے سماجوں سے جڑے ہیں آرے سماج میں مانتاؤں کی جانکاری ہونی چاہیے ابھی ہمارے آدھنی شاستری جی نے بہت سندر چرچہ آپ کے سمکس یج کی کی اور اس یج کو تھوڑا کھولنا شروع کیا تو سمیں ہو گیا اور وہ پھر آپ کو وستار سے یج کے بارے میں اور بھی بتائیں گے تھوڑا بہت میں بھی اس کے بارے میں چرچہ کروں گا آپ کے بیچ میں جورا شنگ جی نے بھی اپنی بات رکھی بھجنگائے سنسکرتی کے بارے میں ہم کو اس چیتایا میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کو مولک باتیں جو ویدک دھرم مانتا ہے وید مانتے ہیں دیانند مانتے ہیں آرے سماج مانتا ہے کم سے کم ان کی جانکاری تو ہم کو ہونی چاہیے کل ہم سے کوئی یہ پرسند کیے کہ آپ آرے سماج میں جاتے ہو آپ آرے سماج کے سدش ہو تو بتاؤ آرے سماج کی مولک مانتائیں کون کون سی ہیں اور ہم ادھر ادھر دیکھنے لگیں تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا کہیں گے کہ جاتے تو ہیں پر ان کو پتا نہیں ہے بھی تک بھی کہ مولک مانتائیں کیا ہیں تو پہلے نمبر پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ورطمان میں سنسار کے اندر جتنے مت اور سمپردائے بنے ہوئے ہیں وہ کیا مانتے ہیں اور آرے سماج اس سے ہٹ کے کیا مانتا ہے یہ جان لیجئے ایشور کے بارے میں یا اس دنیا کے بارے میں وید کی مانتا ہے مہرشید ایانند کی مانتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ترہیت واد ہے تین ستائیں ہیں جو صدا رہتی ہیں مطلب ان کا آرمب اور انت نہیں ہوتا نہ وہ پیدا ہوتی ہیں نہ وہ ختم ہوتی ہیں وہ تین ہیں نمبر ایک ایشور پرماتما نمبر دو جیواتما جیو اور تیسری ہے پرکرتی یہ تینوں ہیں اس سنسار کے اندر کنتو اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا مت الگ ہے آدھی شنکرہ چاری نے تو برم ستیم جگن متیا یہ سدھانت کا دیا کہ برم ہی ہے یہ جگت جو دکھنے والا جو ہے پرکرتی جو دکھ رہی ہے یہ تو سوپن ہے اسی پرکار سے اور بہت سارے متوں کے اندر جاؤ گے وہ کوئی دوندو آتمک بات کرتے ہیں کوئی اور کسی اس کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی ویدک مانتہ کو سمجھیں ہم ایشور جیو اور پرکرتی ان تینوں کو مانتے ہیں یہ تینوں نتے ہیں انادی ہیں اور یہ نہ مرتی نہ پیدا ہوتی پرکرتی سے ایشور سرسٹی کی رچنا کرتے ہیں جیو آتمہ کے لئے کرتے ہیں کیونکہ جیو آتمہ اس سرسٹی میں آ کر اپنے کرموں کا فل بھوگتے ہیں تو یہ ایک ویچار ہوا اب اس میں ایشور کا تھوڑا سا سوروپ ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے جب ہم ایشور کی بات کرتے ہیں تو دنیا کوئی اندر ایسے لوگ ہیں جو ایشور کو مانتے تو ہیں کین تو جانتے نہیں اور ہم بھی کہیں نہ کہیں وہاں کھڑے ہیں جو ہم ایشور کو جانتے نہیں صحیح معنی میں یدی ہم اس کو جانتے ہوتے اور ہمارا پکا وشواس اس کے اوپر ہوا ہوتا تو ہم کبھی بھی غلط کام کرنے کی طرف نہیں جاتے کیوں کیونکہ ہم یہ جان جائیں کہ وہ ایشور اس سنسار کو بنانے والا ہے اور کوئی دنیا کا ایسا تد تو نہیں ہے جو اس دنیا کو بناتا ہو ایک ایشور جو اس سنسار کو بناتا ہے وہی ایشور اس سنسار کو چلاتا ہے اور وہی ایشور اس سنسار کا بعد میں پرلے کر کے سنگھار بھی کرتا ہے اور چوتھا کرم وہ کیا کرتا ہے وہ ایشور JIVاتماوں کو ان کے کرموں کا فل دیتا ہے اور پانچمہ بھی اگر جوڑ دیں تو وہ ان سنسار کے اندر رہنے والے جیو آتماؤں کو وید کا جیان بھی دیتا ہے وہ پرماتما یدی اس کی پرتیمہ بنا دی گئی آج جو دنیا میں ہندو سماج کے اندر پرتیمہ پوجن ہے ارثات مورتی پوجن ہے وہ ادھورا چنتن ہے وہ اشور کی اپاسنا نہیں ہے وہ جو پرتیمائیں ہیں وہ کنی کنی مہاپرشوں کی پرتیمائیں بنا رکھیں پرماتما کا یہ روپ نہیں ہے پرماتما روپ نہیں لے سکتا یدی پرماتما کسی ایک روپ میں مان لیا تو وہ ایک دیشی ہو گیا جیسے جیو آتماؤں ایک شریر کے اندر ہونے کے قارن ایک شریر میں ایک جیو آتماؤں ہے وہ ایک دیشی ہے ارثات یہ اس کا دیش ہے یہ پنڈ اسی پرکار سے یدی اسور کا روپ بنا لیا تو وہ بھی ایک دیشی ہو گیا جیند کا پرماتما الگ بنے گا کریتھل کا پرماتما الگ بنے گا دلی کا الگ بنے گا تو پھر اس کی جو سروے ویعاپکتہ وہ کیسے رہی اور یدی وہ سروے ویعاپک نہیں ہوگا جہاں پر کرم ہو رہا ہے وہاں پر کرتا نہیں ہوگا تو وہ کرم نہیں ہو سکتا سنسار کے اندر سات سو پچاس کروڑ لوگ ہیں اور کروڑوں کروڑوں جیو جنتو اور بھی ہیں یہ پرتوی کے چاروں طرف گھومنے والے نقصتر گریہ اور یہ سارا تنتر جو دکھائے دیتا ہے یدی کرتا ان کے ساتھ نہ ہو تو یہ کرم نہیں ہو سکتے سارے کے سارے کرتا ہر جگہ ویدیمان ہے اور کرتا ہے عشور اس لئے وہ سروے ویعاپک ہے سب جگہ ہے وہ ایک دیشی نہیں ہے ایک ستھان پر وہ نہیں مانا جا سکتا جہاں جہاں بھی جس کے نام کی پوجہ ہو رہی ہے وہ کسی ویکتی وشیس کی پوجہ ہو رہی ہے وہ عشور کی پوجہ نہیں ہو رہی اور میں پورے دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو لوگ اس پرکار کی پوجہ کرنے کے بعد یہ مان لیتے ہیں کنی کتھت گروہوں کے کارن سے کنی کتھت دھرم آچاریوں کے کہنے سے کنی کتھت جھوٹے ڈھونگی پاکھنڈی گرنثوں کے آدھار پر کہ نہیں ہم نے تو عشور کی پوجہ کر کے آگئے اب ہمارا تو کلیان ہو گیا وہ اندھیرے میں ہے وہ اگیان میں ہے ان کو ایک پرتیشت بھی عشور اپاسنا کا لاپ اس پرکار کی پوجہ سے ہونے والا نہیں ہے ان کا سمیں ورث چلا گیا وہ تو ایسے چلا گیا جیسے ایک ویکتی کو ریل میں بیٹھ کر کے جانا ہے کلکتے اور وہ ٹرین میں بیٹھ جائے امریسر والی میں تو آپ مجھے بتاؤ امریسر پہنچنے والا ویکتی کلکتہ کب جائے گا جب وہاں لوگ بتائیں گے تو واپس پھر چلے گا اور پھر بھی اگر وہ نہ مانے کہ نہیں میں نے تو جو راستہ بتایا تھا میں نے تو اسی راستے چلنا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی بھر بھی گھومتا رہے گا تو کلکتے نہیں جا سکتا جو ویکتی اس عشور سے جڑنا چاہتا ہے اس عشور سے جڑنے کا ایک مارک ہے ایک راستہ ہے اس کو چھوڑ کر انیک پرکار کے بھٹکاؤ کے راستوں میں گھومنے والا ویکتی جیون بھر بھی اگر اس عشور کو پرابت کرنے کے پریتن کرتا چلا جائے یہ بھائی آڈمبر کے دھرم کے آچرن کرتا چلا جائے تو وہ زندگی بھر بھی اس عشور کا ساند اس کا ساکھ ساتھکار یا اس کے ساتھ اپنا لگاؤ جڑاؤ نہیں کر پائے گا اس لئے آج دنیا کے اندر دھرم کے ایک شیطر میں سب سے بڑا اتیачار اور نیائے بھولی بھالی جنتہ کے اوپر ہو رہا ہے جو لوگ جانتے ہیں وہ بھی لوگوں کو بھیکاتے ہیں ان سے بھی جب بات ہوتی ہو کہتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں پرماتما نیرہ کار ہے کنٹو سادے لوگ جو نہیں جانتے ان کا من بہلانے کے لئے ان کا من لگانے کے لئے ہم تو ایک ساکھ ساتھ چھوٹی سی مورتی رکھ دیتے ہیں تاکہ سامنے کچھ چیز دیکھے گی تو آدمی کا وہاں پر من ٹک جائے گا مورتی کس کی ہے کسی شیو کی ہے کسی ویشنو کی ہے کسی ویشنو دیوی کی ہے تو کسی رام کی ہے تو کسی کرشن کی ہے دنیا بھر کے مہاپرشنوں کی مورتیاں ہیں ان کے مندر میں ہم جا کے کہتے ہیں ہم تو بھگوان کی پوجا کر کے آگئے بھگوان وہاں پوجا کے لئے تھا ہی نہیں بھگوان تو ہمارے بیتر ودیمان ہے اس کو ہم کبھی دیکھنا جاننا چاہتے ہی نہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ور کے اس سوروپ کو مہرشی دیانن نے سب سے پہلے سمجھایا ایک اس بات پر دنیا میں وچار ہوا سب نے کہہ دیا ایک اس ور ہم بھی مانتے ہیں پرنتو ہے کیسا جب اس کی سوروپ کے اوپر وچار ہوا تو کسی نے اس کو تشری آسمان میں بتا دیا کسی نے اس کو چوتھے آکاس میں بتا دیا کسی نے اس کو اس پروت کیلاش پروت کے اوپر بتا دیا کسی نے مورتی میں بتایا تو کسی نے کہیں بتایا دیانن کہتے ہیں وہ اس پرکار کے ستھانوں پر اس روپ میں دیکھنے کے لئے کوئی نہیں ہے کہ وہ کسی چوکی پر لیٹ رہا ہے اور چوکی کے اوپر لیٹ کر کے اس دنیا کو چلا رہا ہے اسلام اور کرسچن لوگ چوتھے اور ساتھ میں آسمان پر مانتے ہیں انہوں نے کہا یہ سب منگھڑنت باتیں ہیں پرماتما سروتر ودیمان ہے تریکال میں وہ سب جگہ اپستیت رہتا ہے اور اس کا سوروپ یہ ہے کہ وہ سروع انتریامی سروع ویاپک انیک جو اس کے ایک کس ویشیشن لگا کر آری سماج کے جو دوسرے نیم میں بتایا ہے یہ مہرشی دیانند کی مانتہ اور وید کی مانتہ یہ ہے انہوں نے ستیار پرکاس کے پرثن سمولاس میں عشور کے سو ناموں کی ویاکھا بھی کی تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ نام عشور کے کیوں مانے جائیں کیسے مانے جائیں سارے عشور کے نام ہیں کنٹو ان ناموں کے آدھار پر کسی منوشی کی آکرتی بنا کر ہم پوجنے لگ جائیں تو مجھے بتاؤ ہم کسی چیز کو بھوزن سمجھ کر کچھ بھوسہ کھائیں تو وہ بھوزن کا انند آئے گا لاب ہوگا یا بھوسے کا ہوگا اس طرح سے بہت زیادہ برانتیاں عشور اپاسنا کے کشیتر میں چل رہے ہیں تو عشور جیو پرکرتی ہم ہیں جیو آتما اور جیو آتما اس شریر میں ہے ہمارا دائیت تو کیا ہے ہم کو پرماتما نے پریارت کیا ہے کہ تم اس سنسار میں بدھی کے ساتھ آئے ہو دنیا کے دوسری جیو جن تو بدھی کے ساتھ نہیں آئے ان میں بہت سنکشپت اس پرکار کا بدھیتت تو رہتا ہے کہ ان کو ہم کچھ ماملوں میں صدھا دیں سمجھا دیں تو وہ اس کے انکل چل پڑتے ہیں ادروائز ان کے اندر یہ یوگتہ نہیں ہے پشووں میں کیڑے مکوڑوں میں یا پیڑ پودھوں میں کہ وہ اپنے آپ کو بڑھیا نرنے لے کر کے ستھویں میں آنا شروع کر دیں یا اپنے آپ کو بڑھیا نرنے لے کر یوگا بیان شروع کر دیں یا عشور کی اپاسنا یا یج کرنے لگ جائیں یہ ودھیا ان کے اندر یہ یوگتہ ان میں نہیں ہے منوش میں یہ وشیستہ ہے کہ اس کو پرماتما نے بدھی تتو اتنا مہتوپن دیا ہے کہ اس کے آدھار پر وہ اپنے جیون کو آگے بڑھا سکتا ہے کرموں کو اور اچھا بنا سکتا ہے جو اچھے کرم کر کے ہم کو یہ شریر مل گیا اس کے آدھار پر اب ہم اس کو اور انتی کی طرف لے جا سکتے ہیں اور بھائی جس کی بدھی بھٹک گئی وہ امنتی کی طرف بھی جا سکتے ہیں وہ پتن کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور پوری سماج میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جن کی بدھی بکرت ہوئی ان کے پتن ہوئے ان کے پورے کے پورے راج جو تھے راج تھے وہ بھی نسٹ ہو گئے جن لوگوں کی بدھی بکرت ہوئی شراب پینے کا دور چلا بڑے لمبے سمیسے چلا رہا ہے جن پریواروں میں شراب چلی گئی وہ پریواروں کی جمینیں بھی کئی مکان بھی کئے یہی جیند کے راجہ کی تصویر کیا بنی ہے یہ سارا کا سارا لے کے دادری تک اور جھجر سے آگے تک جمینیں مکانیں سارے بیچ بیچ اور یہاں چائے کی دکان پر اس کا لڑکا بیٹھ کر کے وہ کپ دھونے کا کام کرتا تھا کیونکہ اس کی بدھی تطو نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور وہ پتن ہوتے ہوتے اتنا پتت ہو گیا کہ نمانستر تک وہ چلا گیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منوش ہونے کے ناتے ہمیں ایک یہ گن دیا ہے کہ ہم نیرکشیر ویویک کو اپنے ویویک سے پہچان سکتے ہیں کہ دودھ کیا ہے اور پانی کیا ہے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے یہ نیرنے ہم لے سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی نہ لیں تو بھئی یہ تو پھر دربھا کے ہے کہ ہم کو عشور نے اتنا اچھا افسر دیا اور اس افسر کا ہم لاب نہیں لے پائے دیکھو سنسار کے اندر ایک ہے ادھر عشور ادھر ہے پرکرتی اور بیچ میں جیواتما ہے جیواتما کو یہ نیرنے لینا ہے کہ کون سے تطو کے ساتھ دوستی بنانی ہے پرکرتی کے اندر لگاؤ ہے پرکرتی کے اندر آکرشن ہے اس میں وشے ہیں اندریوں کے پرکرتی ہم کو ادھر کھیچتی ہے اور عشور کے اندر آنند ہے ادھر تو کشنک سکھ ہے ادھر آنند ہے اور آنند کا وہ جھرنا ایک بار اگر ہمارے مند میں اتر گیا تو وہ جھرنا ایسے لگے گا کہ مجھر جھرنے کو چھوڑنا پسند نہیں کریں گے یوگ درشن میں آتا ہے کہ نیمیش جس کو کہتے ہیں ایک بار آنکھ جھپک لی اتنی دیر کے لیے بھی یدی عشور کا ساکھ ساتھکار عشور کے پرتی اکاغرتہ من لگ جائے تو وہ منوشے جیسے کسی ویکتی کی جیب پر ایک چھوٹی سی بوند شہد کی ڈال دو اور وہ شہد اتنا میٹھا ہے کہ اس شہد کو بار بار پینے کی چھا اس کی بنی رہے گی ایسے کہتے ہیں جس یوگا بھیاسی کو ایک کھن کے لیے ایک بار آنکھ جھپکے اور بند ہو اس ایک پل کے لیے یدی عشور کا وہ آنند کا جھرنا مل گیا تو وہ پھر ادھر کے طرف نہیں جاتا وہ اسی کے طرف جاتا ہے کہ یہ کھن مجھے پھر ملے پھر ملے اس کو دیکھتے سمیتے تو اتنا آنند آیا کہ بھیتر اتنی سکھ شانتی اور پرپولتہ میرے اندر بھر گئی وہ کھن پھر کیسے لوٹے پھر آدمی اسی طرف چلتا ہے تو ادھر آنند ہے اور ادھر جیون کے بندھن ہے ہم لوگوں کو چاہیے جیو آتمہ کو ویویک سے کہ اس آنند کی جو شروعت ہے آنند شروعت بہ رہا اس ایشور کا ادھر اپنے آپ کو لگانا شروع کریں اور اس کے لئے مہرشی دیانن نے ترہیت واد کے بعد ہماری جو دوسری جو بیوستہ ہے وہ ہے پنچ مہا یج ترہیت واد ایشور جیو پر کرتی نشچت ہے یہ شدانت ہم کو ماننا اس پہ چرچہ ہو بحث ہو خوب کھل کے بحث کرو آپ جواب نہیں دے سکتے ودوانوں کے پاس لے آؤ اور اس پہ خوب چرچہ ہونی چاہیے ایشور اور اس ایک ایشور کی اس ویوستہ میں ترہیت واد جیو آتمہ اور پرکرتی یہ تینوں سطحیں برابر برابر ہیں تینوں کے الگ الگ شیطر ہیں تینوں کے الگ الگ کاری ہیں ایشور جیو آتمہ کے کاریوں میں استقشیف نہیں کرتے پریرنا کرتے ہیں جیو آتمہ اس شرکے کاموں میں استقشیف کرتا ہے اور جہاں جہاں بھی کرتا ہے وہیں پر یہ جیو آتما کو مارخانی پڑتی ہے کیوں کیونکہ یہ الپج ہے یہ گلتیاں کرے گا تو عشور کا جو ہتھوڑا ہے وہ اس کے اوپر پھر کرم فل کے روپ میں پڑتا ہے آ کر کے جہاں بھٹک جائے گا جیو آتما وہیں پر عشور کا کرم فل کا ہتھوڑا اس کے اوپر آ کر کے پڑے گا اور ایک سمیہ تو ایسا آتا ہے کہ کرم غلط کرتے 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 اتنے غلط کرم ہمیں کٹھے کر لیتے ہیں کہ یہ جیو آتما کو یہ شریر کا سندر بڑھیا چولہ بھی چھوڑ کر ان میں جانا پڑتا ہے اور یہ انہری راتیں جو ان پشو پکشیوں کو کیڑے مکوڑوں کو بیچاروں کو اس یونی کے مادیم سے ملا ہوا ہے پھر بہت لمبا سمیں اس جیو آتما کو وہیں کٹنا پڑتا ہے جب وہ بھوگ کٹیں گے تو کہیں آ کر اس منوسی کے چولے میں پھر ہمارا نمبر آ کر کے پڑے گا تو ترہیتوات پنچ مہا یج پنچ مہا یجوں میں برم یج سب سے پہلے مہرشی دیان نے لکھا برم یج اور یہاں پر شاستری جی جو بات کہہ رہے تھے میں ایک بات آپ کو سپس کرنا چاہوں گا ایسا نہ ہو کہ مورتی پوجا کرنے والے تو مندر میں مورتی پوجا کرتے ہیں اور ہم ہون کنڈ کے سامنے بیٹھ کر کے پوجا کرنے لگ جائیں کئی بار ایسا لگنے لگتا ہے بہت سارے لوگوں سے جب بات کہتے ہیں تو یج جو ہوتا ہے دیو یج دیو یج کو ہی لوگ یج مانتے ہیں باقی چیزوں کو یج نہیں مانتے یہ بات ہم لوگوں کو سپس سمجھنی پڑے گی یہاں پر جو یج شبد ہے دیو یج ایک مہتپن کاری ہے جو سارے یجوں میں سب سے بڑا یج دکھتا ہے جو ہم کو پرشکشن بھی دیتا ہے اور اس کا بہت ایک لاب بھی بہت وشیش ہم کو پرابت ہوتا ہے اس دیو یج سے ہم جینا سیکھتے ہیں اس دیو یج سے ہم اپنے پریوار کو چلانا سیکھتے ہیں اس دیو یج سے راست کو چلانا سیکھتے ہیں اور اس دیو یج سے ہم جو موکش ہے اس تب جانے کا کیا طریقہ ہے وہ سیکھتے ہیں دیو یج اتنا مہان ہے کنطو جب یج شبد جڑا ہے تو اس یج کا جو ویعاپک ارث ہے وہ یہ ہے کہ پرتیک وہ کاری جس سے پرانے ماتر کا بھلا ہوتا ہو پرانے ماتر کیول منوشوں کا نہیں جس جگہ بھی جیو ہے کیڑے مکوڑے میں بھی ہے پسو پکشی میں بھی ہے پیڑ پودوں میں بھی ہے جہاں جہاں بھی جیو ہے پرانی ہے منوشوں میں بھی ہے ستری پوروشوں میں گریب امیر میں کسی جات میں کسی مجھب میں جہاں بھی جس پرانی ماتر کا اپکار جس کرم سے ہوتا ہو وہی کرم یج مانا جاتا ہے اور یدی اس یج کا ایک شبد میں ارث نکالا جائے تو یج کا ارث ہوتا ہے پروپکار جہاں جہاں بھی پروپکار ہوگا کہہ لی جیے کہ یہ یج ہو رہا ہے اب پرماتما جو یج کر رہے ہیں وہ اس سے بڑا پروپکار کوئی ہو نہیں سکتا یہ ایک نام پرماتما کا دیالو بھی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہی دیا کیسے کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر وہ تو ہم کو دنڈ دیتے ہیں جو کرم ہم کرتے ہیں اس کا فل دیتے ہیں دیالو کیسے سیدھوتے ہیں یہ بھگوان ہم کو جل دے دو یہ بھگوان ہم کو پرتوی دے دو پرماتما نے ہمارے اوپر جیو آتماؤں کے اوپر دیا کر کے نشلک تو سوریہ کا پرکاش اور گرمی دے دی نشلک پانی دیا نشلک پرتوی دی نشلک کی آکاش دیا اور دنیا بھر کے پدا کر کے ہم کو پلبد کرا دیے وہ جانتا تھا کہ منوشی شریر مانے کے بعد ان کے بینا وہ نہیں چل پائے گا تو اس نے دیا کر کے پہلے ہی ان باتوں کی ویوستہ کر دی جن کے ہم کو ضرورتی بھی نہ مانگے دے رہا ہے اس لئے وہ دیالو ہے دیالو وہی ہوتا ہے کہ جانکاری جس کو نہ ہو اس کو بلا کے کہہ دے آؤ بیٹا تجھے پتا نہیں ہے تو غلط جا رہا ہے یہ راستہ نہیں ادھر چلو یا تمہارے پاس یہ چیز نہیں ہے یہ لو میں تم کو یہ چیز دیتا ہوں اس سے تم کو آگے چل کر کے لاب ہو جائے گا اس پرکار سے پرماتما تیالو بھی ہے اور وہ ہمارے جیون کو آگے بڑھاتا ہے تو یج جو شبد ہے ایشور کے اس پرکار سے سیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نشکام ہوتے چلے جائیں یج نشکامتہ سکھاتا ہے اور نشکامتہ موکس کا دوار ہے دھر مرد کام اور موکس ہم کو پرابت کرنے کا دائیت تو بتا دیا موکس ہم جانا چاہتے تو موکس میں کون جائے گا دروازہ کس کا کھولے گا جو نشکام ہو چکا جیون میں جو نشکام نہیں ہوا عرثہ جس کی سنسکار ہیں سیکام ہے جس کے بہت سارے سنسکار بن کے بندن ہو گیا اس کو تو واپس جنم لے کے آنا پڑے گا جنم کس کو نہیں ملتا جس نے اس سنسار کے اندر کرم کرتے ہوئے کرم کرتے ہوئے نشکام عوستہ پرابت کر لی تو کہتے ہیں وہ کس سے سیکھیں کس کے پاس جا کر کہ یہ نشکام عوستہ کا گیان ہم کو پرابت ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں نشکام عوستہ یدی کسی ایک سکتی کی دنیا میں ہے وہ ہے پرماتما اس کی کوئی اچھا نہیں ہے عیشور سے بڑا نشکام کوئی نہیں ہے عیشور سے بڑا پروپکاری کوئی نہیں ہے عیشور کے ساند میں جتنے ہم جائیں گے اتنے ہمارے اندر اس کے گھن آنے لگ جائیں گے ایک پرسن یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے عیشور کی اپاسنا کا لاب کیا ہے اس سے ہمیں کیا مل جائے گا نہ تو وہ دیکھتا نہ تو اس کے بارے میں ہم کیا تو سوچیں کیسے کریں اس کی اپاسنا کا ہم کو لاب کیا ہوگا تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے جیسے ہم اگنی کے پاس سردی کی راتوں میں تھٹھورتے ہوئے آگ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور وہ آگ اپنی گرمی سے ہماری سردی کو ہٹا دیتی ہے اور ہم اتنا اچھا انبھاو کرتے ہیں گرم لگنے لگتا ہے آگ کے پاس کپڑے بھی شریعت سے اترنے لگتے ہیں کمبل بھی کم کر دیتے ہیں کیونکہ آگ کی تاپ سے شریعت میں تھوڑا ہلکا گرمی آئی پشین آیا ہم کو بڑا اچھا لگا کہتے جیسے آگ کے پاس بیٹھنے سے ہماری سردی بھاگ جاتی ہے ایسے اشور کے ساتھ بیٹھنے سے اشور کے ساتھ جانے سے ہمارا بھیس مابت ہو جاتا ہے اشور کے نکڑ جانے سے ہم بھیسے ونچت ہو جاتے ہیں اور دوسرا گن اشور کے جو گن ہے وہ ہمارے اندر آنے لگتے ہیں جیسے آگ میں ڈالا ہوا ایک لوہی کا ٹکڑا تھوڑی دیر کے بعد لال ہو جاتا ہے لوہار جو دھونکنی چلاتا ہے اور فالی کا اس میں ڈنک نکالتا ہے تو پہلے اس کو گرم کرتا ہے آگ کا پورا گن اس لوہے میں آ جاتا ہے اور اس کو جدر چاہو ادھر موڑ لو وہ آگ جیسی بن جاتی ہے وہ لوہی کا جو ٹکڑا ہے ایسے کہتے اشور کے ساندھ میں رہنے سے جیسے اگنی اپنے گنوں کو اس پدارت میں ڈال دیتی ہے اشور کے جو گن ہیں پروپکار کے دیالوتا کے نیائے پریتا کے پکسپات ہنٹا کے وہ سارے گن جیو آتما کے اندر بھی دھیرے دھیرے اس کے ساتھ ہونے سے آنے لگتے ہیں اس لئے اس اشور کی اپاسنا ہم لوگوں کے لئے اوشک ہے کیونکہ ہم اس کے ہی ایک پرکارسی سنسار میں پرتینی دھی بن کر سنسار کے اچھی ویوستہ چلانے کے لئے دائیت تو ہمارے اوپر اس پر مہتما نے ڈالا ہے اوروں پہ نہیں ڈال رکھا تو ترہیت واد برم یج اس لئے کہ اشور سب سے مہان ہے اس کی اپاسنا سب سے پہلے کرو پھر دیو یج کرو دیو یج یہ بھوت یج ہے جتنے بھی جل آدھی یہ سارے جو بہتک پدار تھے ان کو بھی ساف رکھنا ہمارا دائیت تو ہے یہ گندے نہ ہو آج تو موڈی جی سوچتہ مشن چلا رہے ہیں اور بھی مہاتما گاندی نے بھی چلا رہے اور آری سماج تو ان سب سے پہلے ہی چلا رہا ہے آری سماج تو سب سے پہلے ہی یج کی پرمپرہ ڈال کر کے یہ کہتا آیا ہے کہ یج کرو جس سے پریعاورن خراب نہ ہو شد واتاون بنا رہے یج کرو اس لئے یج جو ہے وہ شدی کے لیے بھی بھوتک شدی کے لیے بھی اتینت آوشک ہے یدی یج کی ویجینک ویخیا کی جائے تو میں آپ کو بتاؤں گا اس پر بہت وستار سے کہا جا سکتا ہے یج کے اندر جب پوری طرح سے اس کے کوئلے بن جاتے ہیں اگنی کے اس کے اوپر آپ گائے کے گھی سے ایک چمج گھی ڈال کر کے کبھی دیکھنا گائے کے گھی دوسرے گھی سے نہیں اس گھی کے ڈالتے ہی ایک سفید رنگ کا دھوہ نکلتا ہے اور اس سفید رنگ کے دھوے کے اندر ایک گیس ہوتی ہے جس کو فارمل ڈی ہائیڈ کہتے ہیں فارمل ڈی ہائیڈ گیس وہ گیس ہے جو جیسے ہی وہ اٹھتی ہے تو وائیو کے ساتھ مل کر وہ فیلتی ہے جہاں جہاں بھی وشانوں ہیں ویسے بیکٹیریاز ہیں جو خطرناک ہیں روگیلے ہیں جو ہم کو ہانی پہنچانے والے ہیں فارمل ڈی ہائیڈ گیس ان کے لیے خطرناک ہوتی ہے ان کو ہوا میں جیسے بھنک آگئی کہ کوئی ایسی گیس آرے جس سے ہمارا دم نکل جائے گا وہ سارے کٹانوں بھاگنے لگتے ہیں یا تو بھاگ جاتے ہیں اور یا جیدہ اس ہوا کا پر بھاو پڑ جائے تو مر جاتے ہیں وہی فارمل ڈی ہائیڈ گیس سوانس کے بل پر جب ہمارے بھیتر جاتی ہے تو ہمارے بھیتر بھی دو ترے کے کٹانوں کام کرتے ہیں ایک وہ کٹانوں ہیں جو ہم کے ہمارے شریر کو نئی نئی کوشکائیں بنا کر کے طاقت دیتے ہیں دوسرے وہ کٹانوں ہیں جو ہمارے ان کوشکائیں بنانے والے کٹانوں سے لڑ کر ان کو مار کر ہم کو بیمار بنا دیتے ہیں اس طرح سے فارمل ڈی ہائیڈ گیس جب آئے گی تو بھیتر بھی جو کٹانوں ہمارے اچھے کٹانوں کو مار کر اور ہمیں روگی بنانے کے لیے بھیتر ودیمان ہیں وہ سارے کٹانوں بھی سماپت ہو جاتے ہیں ہم سوست ہو جاتے ہیں بہت بڑے لمبے چوڑے لستر پر ودوانوں نے خوض کی ہے کس روگ میں کس عوشدی کا ارثات کس سامگری کا یج یا دھونی اپنے گھر میں کریں آپ اس کو کر کے دیکھو پانچ دن کے اندر بڑے سے بڑا جور یا کوئی روگ بھاگنے لگتا ہے کیونکہ سواس کے مادم سے جو جو ان دو عوشدیوں کا انس بھیتر جاتا ہے وہ بھیتر کے سارے کٹانوں کو سماپت کر کے اور پوری طرح سے ٹرانس فورمیشن کر دیتا ہے پریورتن کر دیتا ہے یہ یج ویگیانک درستی سے دیویج بہت مہتپون ہے پریابرن کو ٹھیک کرتا ہے اور ادھیاتمک درستی سے یہ یج اتنا اتنا کمال کا ہے کہ اس پر بولنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں بولا جا سکتا ہے کنٹو ایک بات یہاں پر میں کہہ کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا وہ یہ ہے کہ اس یج کے اندر ایک بات آج آپ ضرور سمجھ لیجئے یہ بات تو شاستری جی نے بھی بڑے صاف سترے شدوں میں کہی کہ یج کے ولد دیویج نہیں ہے ہجاروں قسم کے کاری ایسے ہیں جو یج کی شریڈی میں آتے ہیں ارثہ تمام سارے پروپکار تمام ساری سیوہ کے کاری تمام سارے وہ کاری جن سے بھلا ہوتا ہے سنسار کا وہ یج ہی کہلاتے ہیں وہ ہم کو کرنے چاہیے ان میں اگنی جنالیں کی ضرورت نہیں پڑتی اہوتی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ پانچ مہا یجوں میں بھی جب برم یج کرتے ہیں تو اگنی نہیں جلائی جاتی وہاں تو اس شرکے دربار میں بیٹھ کر کے اس کا دھیان لگا کر کے ہم اپنی یوگہ بھیاز کرتے ہیں جب ہم ماتا پتہ کی سیوہ کرتے ہیں پتری یج وہاں بھی دیو یج نہیں ہوتا ماتا پتہ کی سیوہ اور سسروشہ بھی مہا یج بتایا ریشی دیانن نے اتی تھی کو گھر میں بھولا کر اس سے اپدیش لے کر اور اس کی سیوہ کرنا اس کا سممان کرنا بھی مہا یج بتایا ریشی دیانن نے اور کیڑے مکوڑے اور پشو پکشی آدھی یہ جو دوسرے جیو جنتوں ہیں ان کے لئے بھی اپنے بھوجن کا انش نکال کر بلی ویش کی آہوتی دینا یا گھر میں اس سمان کو نکال کر ان کو کھلانا یہ بھی ایک مہا یج بتایا ریشی دیانن نے تو ان میں تو کوئی اگنی نہیں جلائی جاتی اگنی جلائی جاتی ہے تو دیو یج میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہماری اگنی کونسی ہے یج کو کرنے کے لئے کونسی اگنی چاہیے دیو یج کے لئے کرنے کے لئے تو آپ نے اگنی کا آدھان کیا باہر پلیٹ میں اگنی جلالی کپور سے جلالی یا کسی روئی سے جلالی اور اس کو جلا کر کے اس کا آدھان یج کند میں کر دیا اور یج کند میں اگنی اوپر اٹھنے لگی تو آپ نے پرارتھنا کی ہے اگنی اوپر اٹھو ادھبود دیسو آگنے ہے اگنی ادھبود ہو جاؤ اٹھ جاؤ کیونکہ میں یج کرنے کے لئے اپستیت ہو گیا ہوں میرے یج کو سفل کرو تو اگنی اوپر اٹھتی ہے اوپر اٹھتی ہے پھر اس میں سمیدھائیں دیتے ہیں اور اوپر اٹھتی ہے پھر پانچ گھی کی آہوتی دے کر پورا تیور اس کو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد دھوان دھار سواہ کر کے ہم اپنی آہوتیوں کو پردان کرتے چلے جاتے ہیں اس اگنی نے یج ہمارا سفل کر دیا آپ نے دیکھا ہوگا دیو یج میں یج کا برحمہ جو بیٹھا ہوا ہے یدی اگنی مند پڑ گئی یا بج گئی تو فوراں وہ ایک آدیش دے گا کہ اب منطر بولنا بند کرو اہوتی دینا بند کرو پہلے اگنی جلاو دھوان اگنی کے اندر نہیں آنا چاہیے کیونکہ دھوئے کے اندر دو دوش ہیں کاربن ڈائیکسائیڈ مونو ایکسائیڈ چھوڑتا ہے دھوان یہ دونوں ہمارے لئے گھاتک ہیں اور یہ رولانے والے جہاں دھوان ہوگا آنکھوں میں جائے گا رونا پڑتا ہے آنکھوں میں پانی بہنے لگتا ہے ہم لوگ ویاکول ہو جاتے ہیں یہاں کیسے بیٹھیں اتنا دھوان کر دیا تو برحمہ جی کہتے ہیں یج ابھی نہیں ہو رہا ہے منطر مت بولو یہ پاپ ہو جائے گا آپ پہلے اگنی کو تیور کرو ارثات یج میں اگنی کا ہونا ایک بہت مہتپون پکس ہے بینا اگنی کے یج نہیں ہو سکتا ارثات دیو یج تو باقی یجوں کی اگنی کونسی ہے یہاں پر یجوروید کا منطر کہتا ہے پریوجی اگنے ارثات آپ کے بھیتر جب آپ دیو یج کی ویدی پر بیٹھے تھے آپ کو برحمہ جی نے جل دیا ہتھیلی میں کچھ پھولوں کی پتیاں ڈالی کچھ چاول ڈالے اور کہا کہ اب سنکلپ بولو یجمان مہد ہے کہ آج میں اس بیدی پر اپستت ہو کر یہ سنکلپ لیتا ہوں کہ جس کاریے کے لئے مجھے چنا گیا ہے یہاں پر یجمان کے روپ میں نیتہ کے روپ میں اس کاریے کو پوری ایمانداری سے نشتہ سے اور پوری شردہ سے پورا کر کے دکھاؤں گا کام کو بیچ میں نہیں چھوڑوں گا میں پوری طرح سے من مستق سے ایک پویتر ہو کر بیٹھا ہوں کام کو پورا کر کے پھر پیچھے جاؤں گا اس پرکار سے یجمان کو سنکلپ دلواتے ہیں برحمہ جی تو کہتے ہیں جو برحمہ کا جو سنکلپ ہے وہ ہے اس کی اگنی اور اب آپ اس کو سمجھ لیجئے کیسے وہ اگنی ہے یدی وہ سنکلپ کی اگنی جو جلائی تھی بھیتر کرنے کی اچھا کام کو آگے بڑھانے کی جو سنکلپ اگنی جلی تھی یدی وہ مند پڑ گئی کمجور پڑ گئی تو ہم پراتہ کال چار بجے جب اٹھنے کا سمجھ ہوگا برحمہ مہایج کرنے کا تو ہم مروڑے لگائیں گے اور کہیں گے کہ آج تو تھنڈ بہت پڑ رہی ہے بہار پیر نکالتے ہی اولے کی ایسی تھنڈی ہوا آ رہے کہ ایک دم جام ہو جائیں گے آج نہیں بھائی دو چار دن کے بعد دیکھیں گے اگنی کمجور پڑی ہوئی ہے ہم اپنے ماتا پتا کا یج پرتی دن کرمہ چاہیے پتری یج ماں کے پاس جاؤ پتا کے پاس بیٹھو ان کی سیوہ کرو سسروشہ کرو ان سے اچھی باتیں سنو ان کے لیے بڑی آوستر بڑی آ کھان پان کی ویوستہ اور ان کی دوائے مولی جو کچھ ان کو دینا ہے ساری چیزیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے شیئر کرو یہ ماتا پتا کا یج بھی ہمارا آلشوش چھوٹ گیا کیونکہ سنکلپ کے اگنی کمجور پڑ گئی ہے ہم اپنے کسی اتیتھی کو بھی نہیں ڈھونڈتے اس کو بھی نہیں بولانا چاہتے تو وہ سنکلپ کے اگنی بھی کمجور ہے اس لئے اتیتھی یج بھی چھوٹا اور بلی ویسو کا یج بھی چھوٹ گیا نہ گائے ہم رکھتے اور نہ جہاں گائے ہیں ان کی سیوہ میں آگے پروریت ہوتے آج سے بڑی ویڈمنا مجھے نہیں دکھائے دیتی کبھی رہی ہو گائیوں کی جو تصویر اس سمیں ہے گو ونس خاص طور پر بچڑے بیل سانڈ آج ان کی جو درگتی ہو رہی ہے سڑکوں پر جگہ جگہ لینڈے کے لینڈے ادھر سے ڈنڈے مارے اور ٹی وی پر لوگ دکھاتے ہیں گائیوں کو کیسے پچھا کر کے میں ابھی پچھلے مہینے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ راجستان گیا اور وہاں پر ایک گوشالہ میں نے دیکھی سارے دیش میں اتنی بڑی گوشالہ نہیں ہوگی جتنی وہ ہم نے دیکھی پتھ میڑا ایک جگہ ہے ساچور کے پاس اور پتھ میڑا مہاراج دت شرنان نوجوان سنیاسی ایک دم تپس ہوئی وہ ملے بڑے پیار سے اور انہوں نے ہمیں گاڑی سے گھمایا ہی ہے سینگ کا کینسر جن پسووں کو گائیوں کو ہے ان کا وارڈ الگ ان کے لئے ڈاکٹر الگ جن کے تھنوں میں کینسر ہو جاتا ہے ان کا وارڈ الگ جن کو لوگوں کی اتنے سینکڑوں میں نے پسو دیکھے جن پہ لوگوں نے تیجاب ڈال رکھے اور وہ تیجاب گاؤں کے لوگ ڈال دیتے ہیں جو پسو میں جو پسو گھوش جاتے ان پہ تیجاب پھینکتے ہیں تاکہ دوبارہ نہ آئے ان کے ایک گائے کہ تو ادھر سے جو تھا پسوڑا اس میں سراغ اور دوسری طرف بھی سراغ دونوں طرف گوبر بھی نکلے اور ان کا وہ الاج چلا رہے تھے سین بھی رہے تھے ڈاکٹر کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ گاؤ کی سیوہ تو سیوہ آج تو ہم لوگوں نے اس کو بیچاری کو درگتی کی طرف دخیل کے کھڑا کر دیا نہ سماج میں سمیدنا اور نہ کسی سرکار میں نہ کسی سماج کے اور پرتشتی سنستان میں یہ سیوہ دیکھنے کو مل رہی ہے اس لیے کہتے بلی ویشو کا جو یہ جہ ہے وہ بھی چھوٹ گیا ہم ان کی سیوہ بھی چھوڑ گئے شہروں کا تو سمیہ ایسا ہو گیا کہ نہ تو پسو رہتے نہ کوئی اور اس پرکار کا ہم کو موقع ملتا نہ ہم پیڑ لگاتے پیڑ لگانا بھی بلی ویشو کی سیوہ ہے پیڑوں کی سیوہ کرنا بھی بلی ویشو یج ہے پسو پکشیوں کو سمانت کرنا بھی بلی ویشو یج ہے یہ جو مانس لٹک رہے جگہ جگہ سور کے بکرے کے اور مرگے کے یہ سارا پسو پکشیوں کا گھور اتیاجار ہے اور اس کو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھ دیکھ کر کے برابر سے بائی پاس کر کے چلے جاتے ہیں کیسے یہ انیائے بند ہوگا پھر کیسے ہم یج کر رہے ہیں سنسار کے اندر سو کروڑ پشو روج اس لئے کٹ دیے جاتے ہیں پراتے کال کہ وہ لوگوں کو کھانے کے لئے چاہیے اس پیٹ کو کبرستان بنا رکھا لوگوں نے کھانے کے اتنے ہزاروں پدار کنتو پشووں کو مار مار کر کھانے والے لوگ اور دھرم کا بڑا لبادہ اڑتے ہیں کہ ہم دھرمے کے ہیں جو آدمی پسو مارتا ہے وہ چیختے ہوئے پسو کوئے پرتے بھی دل میں اس کے کرونا نہیں آتی جب وہ چیختا ہے جھٹکے کا میٹ اور اس کا حلال کا میٹ حلال والے اس کو دھیرے دھیرے کٹے ہو چیختا رہے گا چیختا رہے گا آدھا گھنٹا اس کی چیختیں سن کر کے جو لوگ ہستے ہوئے اور اس کو مار کے اور پھر کھاتے ہیں ان میں دھرم کہیں دکھائی دیتا ہے دھرم کا تو پہلا لکشن ہی ہو گیا ان کے اندر تو دیا نام کے کوئی چیز نہیں رہی اس لئے آج دھرم سارا وکریت ہوا پڑا ہے سارے کے سارے بڑے بڑے دھرم گرو وہ سارے لوگوں کو بھیکاتے بھیکاتے اور سارے سماج کو بھٹکا رہے ہیں اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں یج بھی ہوگا تو آپ کی اچھا شکتی سے سنکلپ کی اگنی سے سنکلپ کی اگنی وہ ہماری اگنی ہے یج کے اندر دیویج کی اگنی ہماری اگنی نہیں ہے وہ دیویج کو کرنے کے لئے ایک بہت ایک اگنی ہے اس کے بینا یج ہو نہیں سکتا اس کو ہم جلاتے ہیں کنٹو اپنی بھی ترکی اگنی بھی جلانا ہمارے لئے بہت آوشک ہے یہ پانچ مہا یج ترہیت واد تیسری بات میں کہتا ہوں کرم پھل اور پنر جنم یہ ہماری بہت جبردست مانتہ ہے وید کی اور میں میں بہت ہی ونمرتہ سے کہنا چاہتا ہوں سارا اسلام سارا جین سماج سارا کرسچین سماج عیسائی سماج اور ہندو کا بھی بہت بڑا ورگ یہ مانتا ہے کہ کیے ہوئے کرموں کا فل ماف ہو جاتا ہے کیے ہوئے کرموں کا فل ماف ہو جاتا ہے ارثات کسی نے اگر برا کرم کیا تو وہ یہ مانتے ہیں کہ ہمارے گروہ نے ہم کو یہ آشواسن دے رکھا ہے کہ تم کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہم تو روز بھگوان سے بات کرتے ہیں کیونکہ گروہ جی کا تو سیدھا سمجھوتا ہو رکھا ہے پرماتما سے وہ تو ان کے ایجنٹ میسنجر بنے ہوئے ایک میسنجر تو جیل میں پڑا ہوا ہے جس نے نامیں رکھ دیا تھا میسنجر آف گوڈ فلم برائی اور اس کا جو سوروپ دنیا کے سامنے پرکٹ ہوا تو پتہ لگ دیا کہ یہ کتنا میسنجر ہے اس میسنجر جیسے لوگوں نے عام آدمی کو بہکا کر یہ کہہ رکھا ہے تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہم بھگوان سے پرارتھنا کر دیں گے یہ تو سارے کے سارے لوگ ہمارے بھگتے ہیں مہاراج انہی سے تو دان پون چلتا ہے انہی سے تو ڈیرے چلتے ہیں انہی سے تو سارے کام ہم لیتے ہیں انہی سے گلتیاں ہو گئی تو مہاراج ماف کر دینا اگر یہ آپ نے دنڈت کر دیے تو سارے دھرم کے کام بند ہو جائیں گے دان کہاں سے لائیں گے یہی تو دیں گے تو سارے بڑے بڑے بھرسٹا چاری بڑے بڑے گھٹالے باز بڑے بڑے اپرادی وہ سارے ایک ہی بات کا ترک دیتے ہیں ہمارے گروہ انہی تو ہم کو کہہ رکھا ہے کہ تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں بھگوان ماف بھی کر دیتا ہے میں آپ سے بڑے ونمرتہ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں یدی ہم لوگوں میں کسی کو یہ وشواس ہو کہ ہاں بھگوان ایسی بات نہیں وہ تو سب کا مالک ہے وہ چھوڑ بھی سکتا ہے دنڈ دے بھی سکتا ہے اور چھوڑنے کی شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ پچھلے دنوں سومنات کے مندر میں کینیڈا پوچھا وی یہ سونا کیوں چڑھایا اخبار والوں نے پوچھا کہ صاحب ہمارے دھرم گروہ نے یہ کہا تھا بہت پاپ کر لیے دنیا بھر کے اب ایک کام کرو ایک پڑاؤ بیچ میں لے لو پچھلے سارے کے سارے ہٹوالو ریجسٹر میں سے ایک بابا کے نام پر وہاں پر اس پرکار سے دان چڑھا دو پچھلے کرم پھل جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور آگے نیا شروع کر دینا دوسرا ہمارے سارے اسلام کو ماننے والے لوگ وہ حج کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور حج کرتے سمجھ جاتے ہیں کہاں پر ہیں مکہ میں جہاں پر محمد صاحب کا ایک چوئے ایک کالے رنگ کا پتھر ہے اس پتھر کی پرکرمہ وہ کرتے ہیں دس دن تک اور ایسے لگتے ہیں جیسے گروہ کل کے برمیچاری ہوں شیر موڑا ہوا کچھ بھی غلط سلط کھاتے بھی نہیں اور پورا صحیح ہم کا جیون بھی بتیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پچھلے سارے ماف ہم فری ہو گئے اور اب ہم پھر جا کے پھر جھٹ جائیں گے پھر وہی بکرے اور کٹڑے اور بھینسیں کاٹ کاٹ جلم کرتے کرتے اپراد کرتے کرتے پھر اپنا ریجسٹر بھر لیتے ہیں اور بھائی پھر تھوڑا موقع لگا کے پھر وہی صحیح کر لیتے ہیں ہمارا سارا ہندو سماغ گنگا میں جاتا ہے کمب کے میلے میں ابھی گئے ہوئے ہیں بنارس میں کتنا پرچار ہو رہا ہے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار کے سادنوں کا جس پرکار سے پاکھنڈ کو بڑھانے میں وہ اپیوگ کیا جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑی چنوتی کی بات یہ سمیدھان ورود ہے کیسے آپ ایک پاکھنڈ کو وہاں پر مہممان مندن کر رہے ہیں وہاں ناغے بابے بھی وہاں پر تمام پرکار کے لوگ بھی جو ننگے وہاں پر ایک پرکار سے ہجاروں ہجاروں پسوں کی طرح سے اونٹوں کی طرح سے بینابستر پہنے وہ بھی پوجے جاتے ہیں اور عورتیں بھی اب تو وہاں پر آ گئی ہیں پچھلے دنوں فرانس کے ایک مہیلہ نے چھلانگ لگا دی ننگی ہو کر گنگا میں اور پولیس نے اس کو جب گرفتار کیا تو اس نے کیا لوگ جگ دیا اس نے کہا جب ہجاروں لوگ یہاں پر ننگے نہانے کے لئے آئے تھے لوگ تو ان کے آگے اپنا متھا سیک رہے تھے اور تم پولیس کے لوگ بھی ان کو سنرکشن دے رہے تھے میں نے سوچا ایسے ننگا نہانے سے ہی مکتی ملتی ہے تو میں نے بھی اپنے کپڑے اتار دیے مجھے کیوں پکڑ رہے ہو کسی کے پاس ایک بات کا جواب نہیں ملا جس دھرم کے اندر یہ سب بھی سنگتیاں ہوں اور ہم لوگ پاگلوں کی طرح سے ان باتوں کو منتے چلے جاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت جب تک اس اندکار سے نہیں نکلے گا یہ کبھی بھی بھارت آگے بڑھ نہیں سکتا رشید دیانند کوئی سامانے وقتی نہیں تھے رشید دیانند مہان ایک رشی تھے جو اس دھرتی پر پانچ ازار سال کے بعد پہلی بار جنم لے کر کے پیدا ہوئے جنہوں نے آکر کے پورے سماج کو دیکھا اور ان کے من میں ایک سوال اٹھا جس دھرم کے اندر اس پرکار کی بھی سنگتیاں ہوں جس دھرم کے اندر بھگوان کو پتھر کے روپ میں ایک سکلپٹر سے ایک اس سے بنانے والے سے بنوا کر پوجا جاتا ہو جس دھرم کے اندر چھوٹی چھوٹی عمر میں لڑکیوں کے شادی ہو کر ان کو جیونبر ویدھوا بنا کر رکھا جاتا ہو جہاں پر دیوداشی کے نام پر لڑکیوں کو مندروں میں چڑھا دیا جاتا ہو انیک طرح کی بھی سنگتیاں جس دھرم کے اندر ہوں یہ دیش بچے گا کیسے یہ دھرم بچے گا کیسے تب انہوں نے کہا وید کے انسار جو مت ہے جو وچار ہے وہی دھرم ماننے یوگ ہے کیونکہ وید پرم پیدا پرماتما نے سنسار کو بناتے سمیں سرسلی کے پرارمب میں دیئے باقی جتنے مت اور سمپردائے ہیں یہ تو تین ہزار سال پہلے بنے سنتی سو سال پہلے پارسی مت بنا ہے ساڑھے تین ہزار سال پہلے یہودی مت بنا ہے چھبیس سو ورس پہلے بودمت پچیس سو ورس پہلے جین مت بنا ہے تیس سو سال پہلے عادی شنکرہ چاری آئے اور اس کے پششات لگ بگ دو ہزار سال پہلے کرسچینیٹی بنی عیسائی مت بنا ساڑھے چودہ سو سال پہلے اسلام بنا اور پانچ سو سال پہلے سکھ مت بنا بعد میں دو سو سال پہلے بہائی مت بن گیا بہاواللہ خان ایک مسلمان تھے انہوں نے مسلمانوں میں بھی تھوڑا پرگتی شیلتہ بنا کر ایک نیا مجھب بنا ڈالا پانچ سیمیٹک ریلیجن ہیں اور تین بھارت میں پیدا ہونے والے یہ مت ہیں یہ باقی سارے کے سارے منشکرت یہ مجھب ہیں اور ان لوگوں نے دھرم کے نام پر کچھ کچھ باتیں جو ویدک مانتائیں تھیں وہ ڈال لی اور باقی اپنی منگھرنت باتیں اس میں ڈال کر دھرم کو وکرت کر ڈالا اور آج وہ وکرت دھرم کو ماننے والی جنتہ اندوشواس اور پاکھنڈ میں اتنی زیادہ ہے کہ آپ کلپنا نہیں کر سکتے آج جن لوگوں کے اپراد اتنے جگ جائر ہو گئے جن کا چریتر اتنا اوپن ہو گیا کہ کیسے کیسے یہ لوگ اپنے بھکتوں کے ساتھ بھی اس میں آنے والی محلاؤں کے ساتھ بھی کیسا درویوہر کیا کرتے تھے کیسے ڈھائی ڈھائی سو تین تین سو کروڑ روپیا ان کے تہخانوں میں گھڑیاں باندھ کر کے رکھا رہتا تھا کیسے ویلا ستہ کے سادن ان لوگوں نے اپنے ڈیروں میں جمع کر رکھے تھے اتنا ہونے کے بہت عود بھی لاکھوں لوگ آج بھی جب وہ جہاں سے نکلتے ہیں تاریخ پر آ جائیں تو وہ بھاگ بھاگ کر کے ان کے پیروں کے نیچے کی جمین ابھی بھی ماتھے پر لگڑتے ہیں جس سماج میں اتنا اندھیرہ ہو اس سماج کو بدلنے میں بہت بڑی طاقت لگانی پڑے گی اور آر یہ سماج اس کام کو کرتا آ رہا ہے اس لیے کرم فل اور پنر جنم کیے ہوئے کرموں کا فل بدل نہیں سکتا یدی عیشور کسی کے چڑھاوے سے خوش ہو کر یدی عیشور کسی کے دھن کے دان سے خوش ہو کر یا کسی گروہ کی سفارت سے خوش ہو کر یا پربھاویت ہو کر کسی اپرادی اور کسی پاپی کے کیے ہوئے کرموں کو ماف کر دے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج سماج کے اندر رشوت دے کر کے کئی چور اچکے اور گندے لوگ بھی بچ جاتے ہیں عدالت میں رشوت دے کر کے بڑے اپرادی بھی چھوٹ جاتے ہیں تو کیا ان ججوں کی طرح سے پرماتما بھی اپنے نیم بدلتا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں وہ عیشور وہ کوئی سانسارک منوشہ نہیں ہے وہ عیشور سر و شکتیمان ہے وہ کسی سے پربھاویت اور کسی سے دباؤ میں آنے والی شکتی نہیں ہے وہ کبھی کسی کی رشوت کسی کی پرارثنا اس لئے نہیں سنتا کہ میں کسی کے کرموں کے فلوں میں پریورتن کر دوں نہیں ہو سکتا اس لئے اس عیشور کے ساتھ یہ جوڑنا کہ کرم فل ماف ہو جائیں گے یہ بلکل گنرت ہے بے بنیاد ہے ویدک مانتہ اس کو نہیں مانتی عوشہ میں بھوگتویم کرتم کرم شبہ شبہ عوشہ ہی بھوگنا پڑتا ہے کیا ہوا وہ کرم جو شب یا اشب ہے اور بھائی ان کرموں کو بھوگنے کے لئے پنر جنم ضروری ہے مجھے تو آشریہ ہوا ہریانہ کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے بہت بڑے جج جن کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے سارودیشک سبحہ کے کچھ ویوادوں میں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور پچھلے دنوں یہ بات چل گئی تو بات چلتے چلتے بڑے سرالتا سے ہس کے کہنے لگے سوامی جی کہا کی بات کر رہے ہو ہمارے مجھب میں تو پنر جنم مانتے ہی نہیں میں نے کہا جی وہ کیسے کہ ہم تو یہ مانتے ہیں جو اس جنم میں ہے جو مل رہا ہے وہ بھی ٹھیک جو نہیں مل رہا وہ بھی ٹھیک اس کے بعد کوچھ نہیں ہے اس کے بعد سماپ اور اسلام والے کیا کہتے ہیں جو مردہ مر گیا اس کو نیچے دباتے اس لئے ہیں کہ جب قیامت آئے گی ارثہ دوبارہ یہ دنیا بنے گی یہ کائنات بنے گی تو وہ مردے اٹھیں گے اور خدا انہیں میں جیو آتمہ ڈالے گا اور پھر جو اس جنم میں کرم چھوڑ کے گئے ہیں تب یہ مردے اٹھ کر کے ان کرموں کا فل باد میں بھوگیں گے ان کا کوئی دوبارہ جنم نہیں ہوتا ایسی ایسی باتیں آج سنسار کے اندر فلوسپی کے کشیتر میں ڈال دی گئی جن کوئی ساتھ آریہ سماج کی مانتاؤں کا سیدھا سیدھا ایک دم بلکل باقیدہ چنوٹی پرنٹکراؤ ہے اور میں کہتا ہوں پنرجنم اور کرم فل نشجت ہیں سولے سنسکار دنیا کا کوئی مہاپرش نہیں آج تک ہوا جس نے منوشی کو بنانے کا طریقہ بتایا ہو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ایک رائی کے دانے کے سمان ماتا اور پتا کے شکرانوںوں سے جو بنا ہے اس بچے کے اس چھوٹے سے دانے کا وکاس ہو رہا ہے وکاس ہوتے ہوتے اس میں بچہ بنتا ہے اور وہ لڑکا یا لڑکی کے روپ میں پیدا ہوتا ہے اس بچے کے نرمان کا جو دائت تو ہے رشید دیانند کہتے ہیں گربہ دان سنسکار ابھی بچے کا بیجاروپن نہیں ہوا بیجاروپن ہونے کا دن آ گیا پتی اور پتنی دونوں ایک بچے کو جنم دینے کا سنکلپ کر کے آپس میں وچار کر رہے ہیں تو سوامی دیانند کہتے ہیں تم گربہ دان سنسکار کرو اور یدی میں یہ گلتی نہ کرتا ہوں ویدوان بیٹھے ہیں سب سے بڑا سنسکار گربہ دان سنسکار ہی ہے اس میں اتنے ساری کریائیں ہیں اتنے سارے ویدھان ہیں اس میں کہ تین تین گھنٹے تک مونستری اور پرس کو باقائلہ کس کس چیز سے ان کو مالس کروانا کیسے کیسے آوتیاں دینا کیا کیا وچار ان کو آپس میں کرنا وچار ومرش تب بچے کے اس بی جاروپن کو کرنا یہ گربہ دان سنسکار رشید ایانند نے لکھا کوئی محمد صاحب کوئی دنیا کا مہاپرس یہ نہیں بتا پایا کہ بچے کا نرمان ماں کے پیٹ میں جس دن شروع ہو رہا ہے اسی دن سے اس کو سنسکارت کرنا پرارمب کرو اور اس کے بعد دو سنسکار پھر پیٹ میں رہتے رہتے جب بچہ بھی تر ہے تب پھر کرنے کا ویدھان ہے سیمن تو نین اور پنسون سنسکار اور اس میں تو یہاں تک بات کہدی رشید ایانند کمال کر دیا کہ راجہ کا ویدھائیت تو ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ویدھمان ہے لڑکا یا لڑکی کے روپ میں اس کی سرکشہ راجہ بھی کریں ماتہ پتہ بھی کریں سماج بھی کریں پوری ساودھانے سے اس بچے کا پوری طرح سے وکاس ہو کر وہ سنسکار میں جنم لے کر کے آئے سولے سنسکار بنا کر رشید ایانند نے ایک نئی ویدھا منوشی کے نرمان کی دی آپ بڑے پربود لوگ بیٹھے میں آپ سے ایک پرشن کرتا ہوں جو بچہ آج پیدا ہو رہا ہے یہ بچہ پانچ سال سات سال کے بعد اس منوشی سماج کا ایک محتوپون حصہ بنے گا ایک آئی بنے گا اس کا ایک پریوار بھی آگے چل کر کے بکشت ہوگا یدی اس کو ہم نے ٹھیک سے نہیں لیا یدی اس کو ہم نے ٹھیک سے نہیں سنسکار نہیں دیے اس کو ٹھیک سے اس کی پرورس نہیں کی یدی اس کو پیدا کرنے والے ماتا پتاؤں کا کھان پان ٹھیک نہیں ہوا تو جو رج اور شکر جو بنے ہیں وہ بھی غلط بنیں گے یدی جہریلی برسات سے پیدا ہوئے ونسپتی کھا کر یا پتی اور پتنی دونوں رج اور جو ویری بناتے ہیں اپنے شریر کے اندر ان کے ملن سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ سارا کا سارا جو گندی چیزیں جو ان کے اس میں آئی ہیں شکرانوں میں ان سے بنا ہوا بچے کا شریر من مستشک آپ انمان لگا سکتے ہو اس میں کتنی سمیدنا ہوگی آج جو سمیدنا بچوں کے جیون سے غائب ہے اس کا ایک ماتر کارن یہ ہے کہ ہم لوگوں کا کھان پان ہم لوگوں کا واتہ اور سارا کا سارا گڑ بڑا یہ ایک بگیانک پر کریا ہے اس لیے مہرشی دیانن نے سولہ سنسکار دیئے مہرشی دیانن نے ہم کو آرش پاٹ پاٹھوی دی دی مہرشی دیانن نے ہم کو آشرم اور ورن ویوستہ دی آشرم ویوستہ چھوڑ کر آج کتنا نقصان ہے آپ کلپنا نہیں کر سکتے گھروں میں بڑے بڑے لوگ بیٹھیں اور میں نے تو جو پتری کی بات کہی تھی میں تو کئی بار کہا کرتا ہوں کہ آج کل حالت یہ ہو رہی گاؤں کی سہر کے لوگوں کو تو یہ بات کم سمجھ میں آتی ہے پر گاؤں والے تو پھٹ سے سمجھ لیتے ہیں ایک بڑا تگڑا آدمی تھا کسان چار لڑکے تھے اس نے سوچا بھے کیوں جمعیداری سیر پر رکھی بانٹ بوٹ کے فری ہوں پتہ نہیں کب نکل جانا پڑے بعد من کے جھگڑے ہوں گے ساری جمین اور مکان بانٹ دیے لڑکوں میں اور سب کو برابر دے کر کہ اپنا عصہ بھی بانٹ دیا بھائی پہلے ہی بانٹ لو میں نہیں رکھتا اپنے پاس بانٹ دیا تو اب سوارتھی جمعنہ ہے سارے لڑکے اور بھووے اپنے اپنے کام میں جھٹ گئے سب اپنے کھیت میں جہاں میند کریں اور پتہ جی کی روٹی کے ٹائم کوئی پوچھے نا کیونکہ کوئی سارے نہ پوچھ لے گا وہ اس پر ڈالے وہ اس پر اپنے من من سے ڈالے کہ وہ پوچھ لے گا بڑے والا اس کی جمعہداری ہے چھوٹے والے کی جمعہداری اب وہ شریمان جی باہر بیٹھا ہوکا پہ پھر روٹی کی کرنے باڑک کوئی آئے نہیں کیا کریں تو بڑا دکت ہوئی پھر بھی جیسے تیسے کھچاو چل رہا تھا ایک دن اس کا بڑا اچھا مطر تھا گاؤں میں سیٹھ جی گاؤں میں دکان تھی بینوڑے کی اور دوسری چیزوں کی اسے کرنے لگے سیٹھ جی بڑے فسے غلط فیصلہ لے لیا جمعہداری سب بانٹ دیا اور لڑکوں نے تو موہ پھیر لیا اور بھائی بہویں بھی نہیں کر رہی میں تیرے کو ایک اپائے دیتا ہوں سو چاندی کے روپے دے دی اس نے اور یہ کہہ دیا جو پیڑیوں کے نیچے تیری کوٹھڑی ہے جہاں تیرا بسترہ ہے اور تیرا تمباکھو ہے اور تیرا سمان ہے اس میں تڑکے بیٹھ کے اور آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ان پیسوں کو گنیا کر ایک دو جب سو ہو جائیں تو ان کو گرل گرل الٹا گیر دے پھر ایک دو شروع کر دے پتہ یہ لگنا چاہے کہ ہزاروں روپے دادا کے پاس ہیں ہیں تو سوئی پر ان کو تو کئی بار گنے گا تو یہ ہزاروں میں گنے جائیں گے اب اس نے لگایا یہ داؤ صاحب باہر باڑا کھیل رہے تھے پوتے پاتے جتنے بھی تھے انہوں نے کان لگا کے سنا کہ دادا کی کوٹھڑی میں پیسے کی آواز آ رہی ہے ایک لڑکا شانہ تھا اس نے کان لگا ایک دو جب سو گل لیے پھر اگرل اگرل گیر کے پھر گننے شروع کر دی تو اس نے اپنی ماں سے جا کے کہا ماں میرے دادا پر بہت روپے ہیں بلہ رہے تیرے دادا پر کیا روپے ہیں جمین تھی وہ بھی دے دی مکان بھی بانٹی دیا کچھ بھی نائی ہوئی اور انہوں نے کہا اکا پیتا پھر ہے کیا روپے ہیں بلہ میں تنہیں صبح دکھا دوں گا ہم تو وہاں کھیل رہے تھے اور دادا کوٹھڑی میں روپے گنے ہے روز صبح اب بہو کی بھی روچی ہوئی کہ دیکھ تو لیں کبھی لے ہی راؤ بھڑا آکے دیکھا تو روپے تو تھے اب وہ گنے تو بہو کے بھی جچگی کہ روپے تو بابا بہت لے رہا ہے اب اس نے کہا اپنے دادا نے کہہ دیئے بھائی روٹی مارے کھا لیا کرے گا اب شروع ہو گیا صاحب سیوہ اور لالا جی کھا جو نسکہ دا پھٹ ہو گیا اور روٹی شروع ہو گئی اور بڑیا بھائی بابا نے یہ پوچھ لیے دانت دونت بھی کئی عمر زیادہ ہو رہی ہے کہ نرم کھانا ہو تو کبھی کبھی علوہ بنا دیں گے چرما بنا دیں گے کیونکہ نظر تو روپے پر تھی ساری کی ساری مرے گا جب ہم نے دے گا کوتھ لے ان کو کیوں دے گا جب روٹی نہیں دے اب پڑوس میں دیوار بیچ میں تھی دوسرے بھائی کا گھر تا انہوں نے مو اٹھا کے دیکھا کہ پتا جی یہاں روٹی کھاوا ہے دونوں نے سلاکری معاملہ کیا ہے تو بھلے پتہ لگاؤں گے بڑکوں سے پوچھا رہے یہ دادا ادھر روٹی کھانے لگیا کیا بات ہے بھلے روپے داب رہا ہے اور وہ میری چاچی کو پتہ لگیا تو بھلے تو کہہ دے اپنے دادا نے کہ مارے کھا لے ان کے کیوں کھاوا ہے ہم بھی تو اسی کے ہیں اب دوسرے کا نمبر اب سارے جھٹ گئے ساپ سیوا میں اب سیوا شروع ہو گئی اور یہ اندر اندر خوش ہو رہا ہے کہ لالا جی نے بڑا نکتہ بٹھا دیا نہیں تو مار دیئے تھے انہوں نے تو اب آخری میں وہ آخری سمیں بھی آ گیا جب جانا ہے اور اس میں سارے بلالیے بھے سب کو بلالو آج تو کچھ جی اچھٹ رہا ہے پتہ نہیں کہ ہو سکتا ہے بھے کچھ ہو جائے جانا پڑ جائے سب سے میں بات کر لوں اور بھے میرا سیٹ ہے یار گاہ میں اس نے بھی بلالو ساروں نے سوچی سیٹ پہ اور گھنے دھر رہا ہوگا کہ بھے چوروں میں دے دیئے تو تو تیاری ہوگی سب سارے کھڑے سیٹ آیا سرانے سے وہ کوتھڑی نکال کے سو روپے جو تھے چاندی کے وہ سیٹ کے ہاتھ میں دے کے کرنے لگا لے بھے سیٹ تیرے ان نوٹوں نے بڑے بڑی آجندگی بتائی چار سال ہوگے تھاٹ ہوگے اور بھے سن لو تم ہو میرے لڑکے یہ میری بہوے ہیں تھارا فرض تھا میری سیوا کرنا تم نے چاہیے لالچ سے کری ہو اس لالچ میں میرے پہ دھن ہے اور چاہیے جس بھی کارن سے کہ تھارا بھی فرض پورا ہو گیا میرے دورانے ایک پیسہ کدھے آپس میں جھگڑا کرو یہ روپے لیا تھا میں مانگ کے تھارا لکشن دیکھ کر جب تم روٹی کی پوچھا ہی نہیں کرتے تو یہ تو لالا جی کی کرپا ہے یہ اس کے الٹے دے دیئے اور کوئی آپس میں جھگڑا میرے پاس کچھ نہیں میں دے چکا تھا اور یہ کر کے اپنا چھٹی کری آج ہمارے سماج کی جو تصویر بن رہی ہے میں یہ کہتا ہوں اس تصویر کو آرے سماج کی اس پرکوان سے لے کر کے بدلنا شروع کرو اپنے بچوں کو سنبھالو بچوں کو آشروں گے وستہ میں کیا تھا ایک بچہ ودیالے میں بھیج دیا مہرسی دیانت کہتے ہیں وہ بچہ پوری پڑھائی کر کے وہاں سے آئے گا آچارے وہاں اس کو فری میں پڑھائے گا کھانا بھی فری بوجن بھی فری کیا نام وستر بھی فری کتابیں بھی فری راشتری کی طرف سے بچوں کی نشولک شکشہ سب کی اور سب بچے نشولک شکشہ میں پڑھیں گے اور اچھا ریجلٹ آئے گا تو پتہ لگے گا کون آئی ایس بنیں گے کون بڑے عدیقاری بنیں گے پھر یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ چالیس پرسنٹ والے کو بھی بہت بڑی اور نبے والا بھی پٹ گیا یہ سارا گھال میل منوش نے اپنے آپ سارے جھنجٹ کو بنا رکھا ہے مہرسی دیانت تو ڈیٹھ سو ورز پہلے اتنی سندر ویوستہ جی تھی بچوں کا نرمان ویدیالوں میں ہو وہاں پر ان کے اچھے سنسکار ہوں اب تو چھے گھنٹے سکول میں رہنے کے بعد اٹھارہ گھنٹے گھلی میں کھیلتے ہیں بچے اور کسنگ میں جاتے ہیں گندے بچوں میں جاتے ہیں اور وہاں جانے سے بند کروگے تو ٹیلی ویجن کے سامنے چپک جاتے ہیں اور اس سے بھی بند کروگے تو اپنی کوٹھڑی میں جا کے یہ ٹیلی ویجن اور آگے گھر میں یہ لمبے لمبے فون سارے بچے یہ فون رکھتے ہیں اور اس میں انٹرنیٹ پہیسے گوگل پہیسے گندی چیزیں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ان کو بچے دیکھ کر کے کیسے ان کے وچار کس طرح سے خراب ہوتے جاتے ہیں اس لئے یہ جو بھانگ پڑ گئی ہے ہر کشیتر میں اس کو روکنے کے لئے سافدان ہو کر اپنے بچوں کا نرمان اپنے آپ کا نرمان اپنی سادنہ اور اپنے جیون کے اندر یجی عادی کاریوں کے دورہ سیوہ اپنے سنسکاروں کو انت بناو شاستری جی کہہ رہے تھے لے کے بھی جاتے ہیں اور لے کے آتے بھی ہیں لے کے جو ہے بھوتک پدار جو ہم اپنے پرشارت سے کٹھے کرتے ہیں یہ لے کے نہیں جاتے جبکہ ہم اس میں زیادہ جور لگا رہے ہیں سکندر جس میں دنیا میں نکلا تھا ویجیتہ بننے کے لئے اور بھارت سے جب لوٹا اور یہاں کے ایک رشی سے جب اس کو پریڑنا ملی تو اس نے جب کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو تو میرے تابوت سے باہر نکال دیو ہاتھ تاکہ دنیا کوئی لگے سکندر دنیا کا سب سے بڑا دھنوان اور بلوان راجہ بننا چاہتا تھا لے کے کہا گیا خالی ہاتھ جو لوگوں کا دھن لوٹا جو دنیا بھر کا دھندولتی کٹھی کری وہ یہی رہ گئی اور دوبارہ پتہ نہیں اس مکان میں واپس جنم ملے گا نہیں ملے گا کچھ بھی نہیں پتا اصلی چیز جو ہم کو لے کے جانی ہے وہ یہ کہ جو دھرم ہے جو پروپکار ہے جو بھلائی کے کاریے ہیں جو دوسروں کے پرتی سممان پیار پریم متربھاؤ جو ادارتا یہ جو گن ہیں یہ ہمارے چت کے اندر ودیمان ہوں گے اور یہ ہمارے ساتھ جائیں گے جیو آتما جب سریر چھوڑتا ہے تو اس کا سکسم سریر جیو آتما کے ساتھ جاتا ہے دو سریر ہیں یہ اوپر والا دکھنے والا اور ایک سکسم قارن سریر بھی اس کے ساتھ مانا جاتا ہے کنت ان دو کی بات ہے سکسم سریر نہیں رہتا اس کے اندر یہ آنکھ جو ہے یہ تو جل جائے گی کنتو سکسم آنکھ جو بھیتر ہے وہ نہیں جلتی وہ جیو آتما کے ساتھ جاتی ہے ناک جلے گا یہ بھار کا ڈبا کنتو اصلی ناک بھیتر ہے تنماترہ کے روپ میں وہ ساتھ جاتا ہے جیو آنکھا یہ بھاہی یہ بھاگ جلے گا کنتو سکسم بھاگ ساتھ جاتا ہے وہ نہیں جلتا سترے ایسے تتو ہیں جو سکسم سریر کا حصہ مانے جاتے ہیں وہ جیو آتما کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور ان میں ایک بہت مہتپرن پارٹ ہے چت کا جیسے اس میں چپ ہے چپ سب کمپیوٹر والے جانتے ہیں وہ چپ اس میں کیا کام کرتی ہے وہ ریکارڈنگ کرتی ہے جیسے دکشندر جی نے یہ لگا رکھا ہے میرا لائیو یاکھیان جا رہا ہے دنیا کے لگ بگ بارہ دیشوں میں اس میں اور چار لاکھ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ چپ اس کے اندر کام کر رہا ہے میرا فوٹو بھی سوامی جی کا فوٹو بھی میرے شبد بھی اس میں جا رہے ہیں ایسے ہی ہمارے بہتر پرمات مانے ایک ینتر لگا دیا بڑے آرام سے اور وہ فری ہو گئے وہ کوئی جرورت نہیں ان کو ہماری کلم لے کے ہر آدمی کا لیکھا جوکھا لکھنے کے اس نے بہتر ہی ایک پرجہ لگا دیا کہ اپنے آپ جیسے پانی کا میٹر یا بجلی کا میٹر لگا رکھا ہے جتنی یونٹ لگاؤ گے وہ ساری اس میں آ جاتی ہے میٹر میں اور اس کا بل آپ کے پاس آ جاتا ہے ایسے ہی ایشور نے ہمارے بہتر میٹر لگا رکھا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ اس کو کہہ لو ویڈیو گرافی کیمرہ اس کو کہہ لو وہ چت ہے جتنے بھی کرم ہم کرتے ہیں من میں بچار کرتے ہیں تو بھی وانی سے بولتے ہیں وہ بھی کان سے سنتے ہیں وہ بھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ بھی ہاتھوں سے کرم کرتے ہیں وہ بھی جو بھی کسی پرکار کا سنسکار ہمارے جیون میں آتا ہے وہ چت کے اندر انکت ہو جاتا ہے اور وہ ہوتے ہوتے جب دنیا سے سنسار سے جیو آتما سریر چھوڑ کے جاتا ہے تو اس چت میں ساری جیون کا ریکارڈ اس کے اندر ودیمان ہے آپ کہیں گے کیسے اس کا آدھار یہ ہے آپ اپنے اپنے جیون کے بیس سال پرانی باتیں بیس سال پیچھے کی باتیں یدی جاننا چاہیں تو ایک بار سوچ آن کرو اپنے کیمرے کا بھیتر ایک بار دماغ لگا کے دیکھو شادی ہوئی ہوگی پریوار میں آپ کی بھی سب کی ہوئی ہوگی وہ شادی ہی دیکھ لو اب تو شادیوں کا معاملہ بڑا جبردست ہے اب تو پارٹیوں کے ایٹیکیٹ مینر ایسے بن گئے کہ پوچھو مات لاکھوں لاکھوں روپے تو ٹین ٹوینٹ کا اور پتہ نہیں کتنا پھی جن کرچے ہوتی پر آپ میں سے کئیوں کہ شادی تو بھائی گاؤں میں سیدھ دی اپنے آرام سے پتل پہ جمع کے ہوئی ہوگی بڑی آڈنگ سے دیسی کھانے کی بھی ہوئی ہوگی بجرگ بھی کئی بیٹھے اس شادی کو بھی آپ دیکھنا چاہیں گے تو فٹاک سے آپ کے سامنے آئے گا اس میں کون نوتا لے رہا تھا کون کون ہمارے گھر کے بجرگ جیویت تھے کون ماما تھے کون کیا تھے کیسے آئے کیا سارا ریل آپ کے سامنے گھومنے لگ جائے گی آپ اور پیچھے جاؤ اور پیچھے جاؤ جس دن آپ پہلے دن سکول میں پڑھنے کے لئے گئے ہوں گے اور پہلی کلاس میں گئے پھر دوسری کلاس میں گئے اس کو بھی آپ چاہیں گے تو آپ کے سامنے وہ پہلی کلاس میں آپ کے ماسٹر جو آپ کو دنڈ بھی دیتے تھے وہ آپ کے سامنے دکھائے دے گا یہ کہاں سے دکھ رہا ہے یہ کوئی آپ اخبار نہیں پڑھ رہے کوئی کتاب نہیں پڑھ رہے آپ کے بھی تر چت میں ودیمان سی سی ٹی وی کیمرے کی ریل آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ریل جیون بھر کی بنتی ہے جب یہ جیون میں شریر سے یہ چھوٹے گا اور چت آئے گا تو ایک بڑا کمال کا آج آپ کو آئیڈیا دیکھے جاتا ہوں آج تک آپ نے یہ وچار نہیں سنا ہوگا یہ کرم پھل کی چھوڑی ہے کیسے کرم ندھارت ہوتے ہیں کرم ہے وہ بھی سنسکار بنتا ہے بھی تر وہ بھی یاد رہتا میں کیا سوچ رہا تھا جب آپ کبھی بھی دیکھ بھی لے میں یہ سوچ رہا تھا کیا تو نہیں تھا سوچا جرور تھا وہ بھی سنسکار بھی تر وی دیمان ہے جھوٹ بولا وہ بھی آپ کو یاد ہے سچ بولا وہ بھی یاد ہے لالچ کیا وہ بھی یاد ہے تیار کیا وہ بھی یاد ہے گالی دی وہ بھی یاد ہے اور پیار سے کسی کا سممان کیا وہ بھی یاد ہے سارے آپ کے بھیتر بھی دیمان ہیں اور یہ ہوتے ہوتے رات کو دس بجے گیارہ بجے جب جب بھی جو وقتی اپنی دنچریہ میں سوتا ہے اس سمیں تک کہ جتنے بھی آج کے کاریے ہیں وہ سارے ہمارے بھیتر جڑ جاتے ہیں کیسے آپ نے دیکھا ہوگا آج کے لیے ایوی ایم کی مسینے آگئی اس پر ببال تو بہت ہو رہا ہے کہ اس میں غلط ہو گیا صحیح ہوگا جو بھی کچھ ہے وہ میرا وشہ نہیں ہے کن تو اس سے گنتی ہوتی پہلے چوبیس چوبیس گھنٹے گنتی ہوتی تھی پارلیمنٹ کے چناؤں میں اب تو یہ چار گھنٹے میں ہو جاتی باگ پت کی کنسٹیچونسی پر چار گھنٹے میں جنے آگیا تھا پچھلے چناؤں میں اور آج میں کہنا چاہتا ہوں آنے والے سمیں میں آپ دیکھیں گے پانچ منٹ میں ریزلٹ آیا کرے گا کیونکہ ہر بوتھ کے ساتھ کمپیٹر جڑ جائے گا کنٹرول روم سے ریٹرننگ اب صرف بٹن دبائے گا اور اس میں سارے بوتھوں کی گنتی آئے گی کس کینڈیڈیٹ کے کتنے ہیں پھڑاک سے سب کا ریزلٹ سامنے اور آناؤنس کر دے گا پرماتمہ کا کمپیٹر اس سے بھی زیادہ فاسٹ ہے وہ ہر اکشن جڑتا رہتا ہے ہر اکشن ہمارا کرم جڑتا رہتا ہے اچھے میں برے میں شام کو سوتے سمیں ریزلٹ آ جاتا ہے کیوں صبح اگر اٹھے نہ اٹھ پائے تو بہت سارے رات میں ہی رہ جاتے ہیں ایسا آج کل ہٹ اٹیک آنے لگے رات میں ہی ختم صبح گئے تو پتہ لگا بھئی رات کو تو ٹھیک سوئے تھے صبح ملے ہی نہیں تو ریزلٹ بگڑ جائیں ریزلٹ تیار ہے جیو آتما رات میں سوتے سوتے چھوڑ گیا اس گونسلے کو ریزلٹ سامنے آئے گا اور ریزلٹ آتے ہی ہم کو فوراں یہ پتہ لگ جائے گا کہ ہم منوش بنیں گے یا پسو پکشی بنیں گے اور منوش بنیں گے تو کس لیول کے بنیں گے ہمارے کرم کس لیول کے اچھے برے ہیں یہ سارا سٹینڈرڈ اس کے اندر پرسنٹیج باقاعدہ دے رکھ تیار رہتی ہے اور اس کے آدھار پر ہم کو جنم مل جاتا ہے ایک بات یہاں پر جرور سمجھانے کے لیے میں کہا کرتا ہوں وہ یہ جیسے کسی بچے کا ریزلٹ بگڑتا ہو ایک انٹیلیجنٹ بچہ ہو جگفول جی جانتے ہیں یہ پڑھاتے ہیں بچوں کو سکول ہے ان کا بہت بڑیا تو یہ جانتے ہیں کہ بچے کے ریزلٹ آتے ہیں اچھے ان کے میریٹ ہوتے ہیں ایک نمبر سے کئی بار ریزلٹ بگڑنے لگتا ہے تو بڑی ٹرائی کی جاتے ہیں بچے کا ریزلٹ نہ بگڑ جائے ہمارے سکول کا تو ریزلٹ ہی خراب ہو جائے گا یہ لڑکا میریٹ والا ہے اور آدھے نمبر سے اس کا میریٹ بگڑنے لگ رہا ہے ایک جامنر سے کونٹیکٹ کیا جاتا ہے صاحب دیکھو لڑکا بہت بریلینٹ ہے بہت میند کیے کہیں کوئی گلتی سے رہ گیا ہوگا اس کو گریس مارکس دے کر کے اس کا ریزلٹ ٹھیک کرو کئی بار فیل آدمی کو بھی گریس مارکس دے کے پاس کر دیتے ہیں بھئی تیتیس میں پاس ہوا کرتے ہیں ہمارے ٹائم میں اب تو شاید پہنتیس میں یا چالیس میں ہوتے ہوں گے تو اس میں کہتے ہیں بھئی دو نمبر سے فیل ہو رہا ہے کہ بھئی اس کو فیل نہ کرو یہ تو عمر بھی گھنی ہوگی اس کو گریس مارکس دے کے پاس کرو ماسٹر لوگ بدھیمان ہے گریس مارکس دے کے ریزلٹ کو نہیں بگڑنے دیتے بھگوان تو ہم سے زیادہ بدھیمان ہے ایک ویکتین ہے ایسے ستسنگ سے سنا کہ یہ تو ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ سارے کرم تو بیتر جمعہ ہونے لگ رہے ہیں درج ہونے لگ رہے ہیں بھگوان کے بارے میں ہم یہ مانے بیٹھیں بھگوان پتا نہیں کہاں لگ رہا ہوگا کام دندے میں اس بیچ میں گڑھوڑ کر لو وہ کیا دیکھے گا ہمیں پرنتو یہ ساری باتوں کا سمہدھان یہ کہ اس نے تو پہلے ہی اپنا کام ایک مسین کو پکڑا رکھا ہے وہ مسین جن تر کنٹینویس ٹیکنیکل رنگ سے کام کر رہی ہے تو کہتے ہیں کہ جب اسور کے سامنے اس ویکتی کا لیکھا جو کھا گیا وہ پہلے تو بڑا گڑھوڑ تھا پھر اس نے سپیڈ بنائی کہ اچھے ہی کام کرنے برا کوئی کرنا ہی نہیں کنٹو کرتے کرتے فورٹی نائن پرسنٹ پہ ہی گیا یہ کیاون تو برے رہ گئے اور انچاس ہوگے اچھے اب سوال آیا کہ آدمی بنائے یا اس کو کہیں جھوٹا بنائیں یا پسو پکشی میں جائے گا تو پرماتما نے کہا نہیں بہت پرشارتھی جیواتما ہے یہ تو جیرو سے چلا ہے اور یہاں تک آگیا ابھی اس کا ریکارڈ تو بول رہا ابھی سارا کا سارا کلیکٹ کیا بدھی جب اس کی ٹھیک وقت آئی اس کو منوشی ہی بنانا چاہیے کیونکہ یہ انتی شیل ہے یہ آگے بڑھے گا اور اس کو گریس مارکس دے کر کے اس کو واپس منوشی کے چولے میں بھیجو تو ایشور بھی گریس مارکس دے کر ہم کو منوشی بنا دیتا ہے اور بڑی ایمانداری سے میں یہ آنکلن کر کے کہتا ہوں دنیا کے اندر آدھے سے زیادہ لوگ گریس مارکس سے اس منوشی کے چولے میں آئے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ابھی بھی سافدان نہیں ہیں گریس مارکس سے پاس بھی ہو گئے منوشی کا چولہ بھی لے لیا کینٹو گڑھ بڑھ ابھی بھی اتنی کر رہے ہیں اور وہ اب دوبارہ چانس ملنے والا نہیں ہے گریس کا لاب لے کر آؤ ہم اپنے جیون کو بدلیں اچھے کرموں کی طرف لگیں سماج سیوہ کے کرموں کی طرف لگیں پوچھے سوامی جی کا یہ جو آشرم ہے یہ اس علاقے میں اس کالونی میں اور جیند اور پورے پردیش میں ہی ایک پرکار سے پرکاش کا پنج ہے یہاں سے بہت اچھے چھے گیان کے پروگرام ہمارے چلتے رہتے ہیں سوامی جی سوہن سواست کے شیور لگاتے ہیں یوگ کے شیور لگاتے ہیں ان سے ہزاروں لوگوں نے پرینہ لے کر کے اپنے آپ کو بدلہ ہے ہم سب لوگ اپنے آشرم کو بھی شکتی سالی بنائیں ایک بات کہہ کر کے وانی کو ویرام دوں گا سوامی جی نے پہلے جو بات کہی تھی آج وشیس روپ سے میرا آنے کا جو مقصد تھا لقش تھا وہ یہ تھا کہ جس سنگٹھن کو انیس سو سٹھ سٹھ میں سوامی اندرویش جی نے گرکل جھجر میں جب وہ تھے انہوں نے آریہ سماج میں یو آورگ نہیں آتا تھا نوجوان بہت کم آنے لگے تھے سوامی اندرویش جی کا یہ من بنا کہ نوجوانوں کو آریہ سماج کی ویچاروں سے جوڑا جائے تاکہ ان کے اندر اچھے ویچار بنے وہ دیش وقت بنے آریہ راستر کے ستھاپنا ہم کو کرنی ہے اس بھارت کے اندر جو آریہ ورد کا بھی تھا واپس اسی آریہ ورد کے روپ میں اس کو ہم بنائیں ایسا ایک سنگٹھن کھڑا کریں اور اس کا نام تھا سارو دیسک آریہ یوک پریشت یوکوں کا سنگٹھن بنایا سوامی جی خود سائیکل لے کے گاہوں میں سکولوں میں جا کر کے بچوں کے شیور لگاتے تھے سوامی رامویش جی اس سمیں نروانہ کے اندر سرویس کرتے تھے اور سرویس کو چھوڑ کر لات مار کر کے جس کو کہتے ہیں اپنے سویدھاؤں کو اپنے افسر چانس جیون میں ہر آدمی اپنے چانس ڈھونڈتا ہے ان سب کو تالہ لگا کر پورا جیون سماج کو سمرپت کرنے کے لئے یہ بھی نکلے سوامی اگنی ویس پڑھاتے تھے کلکتے کے اندر پروفیسر تھے سینڈ جیویرز کالیج میں بیجنس منیجمنٹ پڑھاتے تھے اللوی کے ویدیارتیوں کو پڑھاتے تھے وہ وہاں سے ٹھوکر مار کر کے چلے آئے ایسے سوامی عادت ویست بیہار سے اہم قوم کر رکھا انہوں نے اور وہ کومرس کے بڑے ویدوان تھے وہ چلے آئے یہاں کے کئی آچارے سینکڑوں نوجوان آئے وہ سنگٹھن آگے بڑھا اس سنگٹھن میں سے ہی بعد میں چل کے آریے سبھا نامک راجنیتک پارٹی بھی نکلی اسی سنگٹھن میں سے پھر آریے سماج کو میرے جیسے سینکڑوں اور کاری کرتا بھی ملے اور اسی کرم میں پھر آگے دیکھشندر برمچاری اور سینکڑوں نوجوان ابھی بھی اس سنگٹھن میں جڑتے جاتے ہیں جڑتے جاتے ہیں اور وہ سنگٹھن سارے دیس میں یوہوں کو چریتروان دیش وقت بنا کر آریے سماج سے جڑنے کا کام کرتا ہے اس سنگٹھن کا اخبار تھا راز دھرم وہ اس کا شنکھنات تھا ساری سماج چار اس راز دھرم کے مادہم سے دیش وقت میں دیے جاتے تھے وہ اس اخبار کا اور اس سنگٹھن کا ستھاپنا کو پچاس ورش ہو گئے آج پچاس ورش پورے ہونے کے اپلکش میں ایک سنستاؤں کے جیون کے اندر منوشی کے جیون کے اندر ایک پڑاو آتا ہے ایک بار اس پڑاو پر ہم سب لوگ واپس اکٹھے ہو کر اپنی پچھلی گتی ویدھیوں کا اکلن کر کے نیا ایک بھاوی کارکرم نئے پریپریکش میں نئے واتاورن میں کیسے اب آج کی یوہ پیڑھی کو ہم آریے سماج کے وچاروں سے پرباویت کر کے اور اس سے جوڑ سکتے ہیں اس طرح کا ایک آئیوجن کرنے کے لیے آنے والے دس مارچ کو یہ ایسے تو نو مارچ کو بھی پروگرام ہے کیونکہ ستائیس پروری سے چاروں ویدوں کا یہ جی شروع ہو جائے گا ٹیٹولی کے اندر ہمارے آدھرین یہ بلوان سنگھ آریے جی بیٹھیں یہ ٹیٹولی میں ہی رہتے ہیں بہت سارے گاؤں تو کنڈیلا ان کا کین تو وہاں پر یہ رہتے رہے بہت ورسوں سے میں جانتا ہوں یہ جاتے ہیں اس یج میں اس بار بھی یہ پتی پتنی وہاں پر یج میں پورا سمیں بارہ دن لگائیں گے یہ یجمان کی بھومی کامیوار رہیں گے تو وہاں پر وہ یج کی پورا ہوتی نو تاریخ کو صبح نو بجے ہو گئے چاروں ویدوں کا یج جی یہ گیاروہ یج جہم کر رہے ہیں سوامی اندرویش جی کے جنم دن پر ہر ورس یہ چاروں ویدوں کا یج ہوتا ہے جس میں ہجاروں لوگوں کو ہوتیاں دلواتے ہیں دسوں دن تک سپیسل یوجنا بنا کے لاتے ہیں مہیلاؤں کو پرشوں کو ودیارتیوں کو چنے ہوئے جو پرتینے دی ہیں سرپانچ پانچ یا شہروں کے پارشت یا سارے ڈاکٹر ان کو بلاتے ہیں کہ وہ کنیا بھرونتیا کے خلاف نشے کے خلاف پاکھنڈ کے خلاف آہوتیاں دے کر کے اور اپنے جی ان کو بدلیں اس طرح کا ایک بہت بڑا وہ ابھیان ہوتا ہے اس کی نو تاریخ کو پورا ہوتی ہوگی نو کو دن بھر میں وہاں پروگرام چلیں گے اور دس مارچ کو پورے دیش سے لگ بگ پندرے پرانتوں سے جو آری یو پرشت کے کارے کرتا ہیں جنہوں نے اس کو ستھاپت کیا وہ بھی ابھی بہت سارے لوگ کئی لوگ جیویت ہیں جنہوں نے اس کو سہیوک دیا ان میں سے بھی کچھ چہرے جیویت ہیں جو اس کے پہلے ادھیکاری رہے کوئی پردھان رہے کوئی منتری رہے جنہوں نے کاری کیا وہ بہت سارے سیکڑوں لوگوں کا وہاں پر ابنندن بھی اس دن کریں گے اور ایک بہت ہی بھوے آیجن لگ بگ پانچ سے دس ہزار لوگ اس میں اکتریت ہونے والے ہیں آپ سب سے میں نویدن کرنا چاہتا ہوں جیند ہمارا بہت سگن کاری کشیتر کا جلہ ہے یہاں پر ہر گاؤں میں آری سماج کی اکائیہ ہیں سب جنہیں مل کر پوری تیاری کے ساتھ جیند کی طرف سے بھاری سنکھیا میں آپ سب لوگ وہاں پر آمند رہت ہیں آپ اپنے سادنوں کی ویوستہ کریں اپنے گاؤں میں آپ اس کے لئے دھن سنگرے کر کے وہاں جمع کرانے کا بوجھ مت لیں اس کے لئے ہم اور کچھ بڑے لوگوں سے پرارتھنا کر کے جو وہاں کی ویوستہیں ہیں بوجھن کی اور دوسری ان سے ہم سہیوگ لیں گے کنتو آپ لوگ اپنے آنے کی ویوستہ میں جتنا جو بھی ہزار دو ہزار آپ کی گاڑی پر خرچ لگے وہ جو ساتھی کٹھا کر سکتے ہیں اس میں اسی میں لگائیں وہاں کی ویوستہ میں آپ کے اوپر کوئی بوجھ آرثک سہیوگ کا نہیں ڈالیں گے کنتو آنے کے لئے میں چاہتا ہوں ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں آپ بھی آئیں دن گرم بھی ہو جائے گا اس سمیں ہزاروں مہلائیں بھی اس میں آئیں گی بہن پرویش پونم وہ دونوں لگی ہیں لگ بگ ایک ہزار لڑکیاں اور مہلائیں انہوں نے لگ بگ تیار کر رکھی جو اس میں شامل ہوں گی اور وہاں پر بھاوی کاری کرم کا سنکلب سب کو دلوا کر ایک نیا ابھیناو ایک ابھیان پورا جنتا کو ایک اچھے ویچاروں سے جوڑتے ہوئے چریتروان دیش وقت نوی یک تیار کرنے کا ایک بہت بڑا ابھیان جو پوجہ سوامی اندرویش جی مہاراج نے کبھی شروع کیا تھا آج وہ نہیں ہے ہمارے بیچ میں کنتو ان کی پریرنہ ان کا جیون ان کا تپ ان کا تیاغ اور ان کے دوارہ اس پرکار کے تپسوی لوگ جو آری سماج کو دیے سوپے وہ سارا کا سارا ہمیں ایک پرکار سے طاقت دینے والی چیزیں ہیں ہم سب مل کر آؤ اپنے آری سماج کی وچار کو جن جن تک پہنچانے کے لیے وہاں پر اکٹھے ہو کر ایک نیا سنکلپ لیں آپ سب لوگوں کا اس مانے کے لیے نیمنترن ہے اس اوسر پر ایک بہت بھو پردرشنی لگے گی جس میں پچاس سال کا پورا اتیاس کیا کیا اس سنگٹھنے وہ فوٹو میں سارا کا سارا آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہاں پر راج دھرم کے پچاس سال کے جتنے بھی انک چھپے آج تک ان سارے انکوں کے مکھ لیک چھاپ کر کے ایک بڑا وشش سانکلپ پانسو پیج کا وہ چھپے گا جو آپ کو ملے گا اس میں سماری کا چھپے گی اور سوامی اندرویس جی کے جیون پر ایک ڈوکومنٹری فلم بنوا رہے ہیں جس پہ ان کے کیے ہوئے کاریوں کا دکھ درشن پردے کے اوپر بھی دیکھنے کو ملے گا اس پرکار سے ایک بہت بہت کاری کرم وہاں پر ہوگا آپ سب لوگوں سے نبیدن ہے کہ آپ اس میں جرور بھاری سنکھیا میں پدھاریں یہ نمنطرن دینے کے لیے آج یہاں پر ہم آئے تھے ہمارے کچھ ورش ساتھیاں آئے ہوئے ہیں بھوزن کے بعد پھر ان کے ساتھ ویکتیگت چرچہ کر لیں گے میں نے سوامی جی نے مجھے پہلے کہا تھا کہ جو مشن ہے وہ بھی بیچ میں ویکتیان کے ساتھ جوڑ کے رکھ دینا میں نے آپ کا سمیں کچھ یادہ لے لیا کنتو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جروری باتیں سنگٹھنکی سے دانت نیتی کاریوں پر چرچہ ہو رہی ہے آپ دتجت ہو کے سن بھی رہے تھے اس لئے سمیں جیادہ لیا اس کا میں آپ لوگوں سے اکشما مانگتا ہوں کنتو نویدن کرتا ہوں کہ آپ دلبل سے تیاری سے دس مارچ کو نو دس بجے تک آپ وہاں پر آئیں سوامی اندرویش جی کی سمرتی میں ایک بہت ہی بھوے وہاں پر سنستان بنایا ہے جہاں پر ویدوں کے اوپر انساندھان کا کاری ہوگا بہت بڑی لائبریری وشو کی وہاں پر مشن آریہ ورت نام سے جو بنایا ہے اس کے اندر جو ان کا جو پرکلپ ہے اس کے مادیم سے ہجاروں ہجاروں ہمارے جو بھجنی کے ان کے بھجن سندھیا منتر اور سارے ویدک سوکت اچھے اچھے واقع اس کے اندر ہیں آپ ڈاؤنلوڈ کریں گھر بیٹھے اس کو دیکھیں یہ ساری یوجنائیں اس آشرم سے چلتی رہتی ہیں آپ سب لوگ اس آشرم کو بھی دیکھیں گے آپ کے سب کی وہاں ویوستہ کھانے کی اور سب اگر پہلے دن بھی جو آئیں گے ان کے وہاں آواز کی سب ویوستہیں رہیں گے بہت اچھے اچھے بھجنوں دیشک سارے اس میں بلائے ہوئے ہیں ان کا بھی ہم کو ابھی نندن کرنا ہے کنتو پہلے دن ان کے خوب وستار سے بھجن سننے کو ملیں گے دوسرے دن تھوڑا کم ہو جائیں گے کیونکہ بھاشن والے بھی لوگ آئیں گے کچھ اس میں ہم نے پہلی بار اس میں کسی راج نیتہ کو نہیں بلائیا سنگٹھن کے ہمارے جو ورش لوگ ہیں ان کو ہم نے اس میں امنتریت کیا ہے انہی کا سممان اور انہی کے وقت تبے سننے کے لیے ہم سب لوگ وہاں پر ایک اتریت ہوں گے آپ سب کا نمنترن ہے آپ لوگوں نے مجھے سنا اس کے لیے دھنیواد پوچھے سوامی جی کا ویشیش آبھار نمستو میں دیش کے یوان سے اتنی نیویدن کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹس کریں اور آپ